نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وغلل عقداتم من لسانی يفقح قولی و جعلی وزیر من اخلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ نسا مدنی سورت 24 آیات 176 آیات ترتیب کے اعتبار سے چوتھے اور نزولی اعتبار سے 96 نمبر پر آنے والی سورت نام اس حوالے سے کہ خواتین کے کچھ مسائل کا اور رہنمائی اور احکامات پر مشتمل یہ سورت زمانہ نزول کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو تین ہجری کے انڈ اور اواخر سے لے کر پانچ ہجری کے اوائل میں نازل ہوئی اور بنیادی طور پر غزوہ احد کے بعد جو مدینہ کے معاشرے میں بہت سی عورتیں بیوہ اور بہت سے بچے یتیم اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ آئیلی اب ان کا فیصلہ ہونا تھا وراست کا کیا ہوگا ان یتیم بچوں کی کفالت کا کیا ہوگا ان کے معاملات کیسے ہوں گے اور پھر یہ کہ جو خواتین اب بیوہ ہیں ان کے نکاح کا معاملہ کیا ہوگا تو بہت سے ایسے احکامات پر مشتمل یہ سورہ نزول کی گئی اگر ہم سورہ نزول کا بنیادی ایک میں آپ کو اس کا ایک خلاصہ سمجھا دوں تو اسلامی معاشرے کے چار مختلف سطحوں پر احکامات دیے گئے ہیں سورہ کا آغاز جو ہے وہ بنیادی طور پر بالکل انسٹرکچر آف تی سوسائیٹی جو سب سے اندر والا دائرہ کار ہے گھر کا دائرہ کار اس سے اس کے احکامات کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد گھر سے لے کر آگے معاشرہ معاشرے کے بعد قوم اور پھر ملت امت مسلمہ کی سطح پر بین الاقوامی احکامات تو ہم اندر والے دائرے سے باہر والے دائرے کی طرف موو کریں گے اور ہر سطح کے لیے بڑے خوبصورت اور بہترین احکامات دیے جائیں گے لیکن سورت کو پڑھنے سے پہلے میں ایک بات ضروری ہائلائٹ کرنا چاہوں گی خواتین اسلام کے لیے کہ قرآن میں یہ سورت ان نسا خواتین کے نام پر عورتوں کے نام پر رکھی گئی قرآن میں کوئی سورت مردوں کے نام پر موجود نہیں ہے مسلمانوں اور مسلمان خواتین کو آج بنیادی طور پر اسلام سے خائف اور نعوذ باللہ بدگمان کیا جاتا ہے کہ اس میں مسلمان خواتین دین اسلام میں مسلمان خواتین کے حقوق کو مارا گیا ہے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ان کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے اور اسلام مردوں کی طرف ترجیح اور ان کی لیے آسانیہ پیدا کرنے والا دین ہے اور اس میں عورتوں کے ساتھ زیادتی اور حق تلفی ہے یہ بات سہن نشین کر لیجئے یہ پلے سے باندھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقوق نصوہ کے علم بردار بن کے آئے تھے قرآن کی تعلیمات اسلامی مسلمان خواتین کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہیں اور اسلام حقوق نصوہ کا چاٹر لے کر آیا تھا وہ ماشا جہاں عورتیں خریدی بیچی جاتی تھی کموڈٹی سمجھی جاتی تھی وہ ہر رشتے میں ماں بیخن بیوی بیٹی ہر رشتے میں ان کا درجہ اللہ نے قرآن میں کیسے بڑھا دیا وہ انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھتے رہیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ بات واضح طور پر قرآن پڑھنے کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مردوں کو سورہ نسان پڑھا آج اگر ہمارے معاشے میں یا کسی امت کی مسلم معاشے کے اندر خواتین کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں ان کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں تو خواتین کو مسلم خواتین کو ان کے حقوق دلانے کے لیے گلیوں کوچوں میں نکل کر ومن رائٹس کے نعرے لگانا یا کوئی ایسی ریلیاں لگانا نکالنا یہ طریقہ کار نہیں ہے مسلم خواتین کو ان کے حقوق دلوانے اور ان پر ظلم اور زیادتی کا خاتمہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کیا جائے اللہ ہمیں ان حکامات کو سمجھنے اور سمجھانے کی بہترین توفیق اطاف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن ناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واخدہ واخدہت وخلق منہا زوجہا و بثا منہما رجالا قسیرا و نساء و اتقو اللہ اللذی تساءلون بھی والارحام ان اللہ کان علیکم رکیبا سورہ نساء کی یہ پہلی آیت قطبہ نکاح مسنون قطبہ نکاح کا ایک حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نکاح پر ایک قطبہ ارشاد فرماتے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی یہ پہلی آیت کو بھی شامل کر رکھا تھا یہ واضح طور پر بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو خطبہ آپ ہر نکاح کے موقع پر ارشاد فرماتے تھے جس موقع پر دونوں فریقین دونوں گھرانے نئے گھر کے میمار جو ہیں جس موقع پر موجود ہوتے تھے تو ظاہرتاً جو خطبہ وہاں پر دہرایا جاتا تھا اس میں ایک کامیاب خوشحال ازواجی زندگی اور ایک بہترین پر امن خوبصورت گھر کی تعمیر کے بڑے خوبصورت سنہرے اور گولڈن ٹپس اور اصول دیکھا جائے تو سورہ نساء کی اس پہلی آیت میں بھی کامیاب خوشحال زندگی اور خوبصورت اور محبت سے مالا مال ازواجی زندگی کا بڑا خوبصورت لائے عمل سمجھایا کہ اللہ فرما رہے اے لوگو کیا کرو اتقو ربکم تم اپنے رب کا تقویٰ کرو اس آیت میں پہلی آیت میں ان اللہ کانا علیکم رکیبہ اور اتقو اللہ دو دفعہ اللہ کے تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے اگر ہم خطبہ دیکھیں نکاح کا تو اس میں چار دفعہ اللہ سبحانہ تعالی نے اتقو اللہ اللہ سے ڈرنے اور پرہیسکاری اختیار کرنے کا جو حکم ہے وہ موجود ہے تو گویا یہ یاد رکھئے گا کہ ایک خوبصورت خوشحال ازواجی زندگی اور گھریلو زندگی کے لیے اللہ کا خوف اور خوف خدا ایک بہت اہم جذبہ ہے گھر کے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کا معاشرے اور برادری کا ہمسائیوں کا دوستوں رشتداروں اور آپس میں ایک دوسرے کا نہیں جب اللہ کا تقوی ہوگا تبھی گھرانہ بہترین اور خوبصورت گھرانہ بنے گا مثلا میں آپ کو مثال دیکھ کر اگر بات سمجھاؤں آپ دیکھیں کہ بہو ایک خاتون جو ہے وہ جب بیوی ہے اگر اس بیوی کے دل میں صرف اور صرف اپنے شہر کا خوف ہے اور اس کا ڈر ہے اور اس کا تقوی ہے تو اس کے معاملات اپنے سسرال والوں کے ساتھ کب تک اچھے ہوں گے جب تک شہر گھر میں جب تک شہر گھر میں وہ اپنے ساس اور سسر کے ساتھ بڑی پولائٹلی بات بھی کرے گی امی جان امی جان اببہ جان اببہ جان کی تسبیح بھی جھپے گی لیکن جو ہی وہ شہر اپنے گھر سے نکلے گا گیٹ بند ہو کا نکل جائے گا تو اس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں اور وہ لان تان تشنے شک و شکایتوں کا سلسلہ جاری ہوگا معاملات صرف اور صرف تب ہی بہتر اور خوبصورت ترین رہتے ہیں جب بیوی کے دل میں اللہ کا شہر کے دل میں اللہ کا اور سب گھر والوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقویہ تو اللہ نے سب سے پہلے کہا اور کس رب کا وہ ذات جس نے تمہیں ایک جان نفس واحدہ ایک جان سے بنایا یہ کیوں کہا جا رہا ہے اور اس کا ایک خوشحال گھرانے کیلئے اس کا کیا تصور ہے حصل میں اگر آپ دہرال خدیث حجت الویدہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بتایا اور کھایا تھا آپ نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں تم سب ایک آدم کی اولاد ہو یہ نفس واحدہ اصل میں یہ نفس واحدہ ایک اورجن اور ایک سورس کا مطلب وہ دل میں سے ہر قسم کی ذات بات اونچ نیچ رنگ نسل برادری کا تقبر نکال کے گھر کے افراد کے دلوں میں آجزی ڈال دیتی یہ بات یاد رکھئے گا اگر گھر کے افراد کے دلوں میں سے کسی ایک دل میں بھی اگر تقبر گھومنڈ اور غرور ہوگا تو محبتوں کے رشتے پن اپنے نہیں پائیں گے آنے والی بچی اگر اس کے دل میں تقبر ہے اپنے بار پہ مال کا کہ میرا باپ بہت بڑا سا وڈیرہ ہے بڑا جاگیر دار ہے بہت بڑا انڈسٹرل ہے بہت بڑا حکومت دو دا اقتدار والا ہے تو وہ اور یا اس کو اپنے لانے والے جہیز دان اور اپنی ذات یا اپنی برادری کے بارے میں کوئی تقبر ہے کہ ہم تو بڑے اونچے گھرانے والے ہیں اور یہ کسی نیچے سے گھرانے سے آگئی ہے تو پھر کیا ہے محبتیں پھر بھی نہیں بڑھیں گی میل جول کے اندر خلوص اور اخلاص پھر بھی پیدا نہیں ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تقبر جو ہے وہ نکال دو اللہ نے یہاں پہ میاں بیوی کو مرد اور عورت کو زوج کہہ پکارا ہے اور زوج کا مطلب ہے پیر اور یہ بات میرا خیال ہم سبھی جانتے ہیں کہ پیر کے اندر دو باتیں تو یقینی ہیں ایک تو پیر کے اندر دونوں چیزیں برابر ہوتی ہیں مساوی ہوتی ہیں ایک آلہ ایک ادنا ایک کم تر دوسری برتر نہیں ہوتی ہم پلا اور ایک جیسے ہوتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ زوج اور پیر میں دونوں چیزیں اپنی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ میہ بیوی کو یہاں پر زوج کہا گیا ہے تو واضح طور پر یہ یاد رکھے کہ قرآن کی تعلیمات اور رب کی احقامات کے مطابق اسلام میں کوئی جنڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے مرد اور عورت عورت مرد سے کم تر نہیں ہے مرد جو ہے وہ عالی عورت ادنہ نہیں ہے وہ جو بس اوقات وہ مردوں کا جملہ ہوتا ہے تم تو میرے پاؤں کی جوتی ہو یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے عورت اور مرد ہم پلہ ہیں برابر ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر اپنے زندگی کو مکمل نہیں کر سکتے یہ بات یاد رکھئے گا کہ دونوں ہم پلہ ہیں برابر ہیں مساوی تو ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی خالق اور مالک نے ان کو انٹرنزکلی فرق بنایا فطری طور پر فرق بنایا جسمانی لحاظ سے اکنومک لحاظ سے اور زینی لحاظ سے اعتبار ان کے جذبات کے لحاظ سے اللہ نے مرد اور عورت کو ٹوٹلی فرق بنایا اور پھر چونکہ فرق بنایا تو ان کے دائرے ان کے فرائز ان کے حقوق بھی فرق فرق بنائے گئے مرد اللہ نے اس کو طاقتور اس کو مضبوط اس کو تف ہاری ریزیلینٹ بنایا اس لئے اس کا دائرہ کار گھر سے باہر رہ جاؤ تم طاقتور اور مضبوط ہو جاؤ گرمی سردی دھوب چھاؤ جاڑے طوفان لوگوں کی تنگ ترش باتوں کو تم جسمانی اور آسابی لحاظ سے مضبوط ہو اس لئے تم برداشت کر سکتے تمہارا دائرہ کار گھر سے باہر ہے جاؤ کماؤ کھاؤ لاؤ پروائیڈ فینڈ فیچ کرو اور ان کے بھی خراجات کو پورا کرو اس کا دائرہ کار اس کے گھر سے باہر ہے عورت درمو نازک ہے عورت کمزور ہے ٹوٹ کے محبت کرنے والی ہے اس کی گود میں اس کے خات میں اس کے دل میں وہ محبت کا ایک لمس ہے لہٰذا اس کا دائرہ کار وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ بیمار کمزور ضعیف والد ہیں اس کا دائرہ کار اس کے گھر کے اندر ہے اور دونوں کے دائرہ کار الگ ہونے کی وجہ سے ان کے حقوق فرز ہیں ان کے فرائض فرز ہیں اور یہ بات تو پلے سے باندھ گیا جھ اٹھئے گا کہ مسلمان گھرانے کے اندر حقوق و فرائض کی کوئی جنگ نہیں ہے کوئی چینہ جھپٹی نہیں ہے مسلمان گھرانے لڑائی کا اکھاڑا لکھائے لڑائی کا میدان اور کشتی کا اکھاڑا نہیں ہے کہ وہاں پہ اپنے حقوق کو چینہ جھپٹی ہو رہی ہے کیا ہے مسلمان گھرانے میں دونوں اللہ کا تقوی کر کے مالک یوم الدین کے سامنے حاضری کا خوف کر کے دونوں لگے میں اجتے میں اپنے اپنے فرائض کو ادا کرنے میں کیونکہ فرائض کی ادم ادائیگی میں اللہ کے حضور سوال ہے دونوں اپنے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں لیکن حقوق کے بارے میں چینہ جھپٹی کے بجائے حقوق کی کمی اور کتاہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے وہ جو عادل ہے اس کے حوالے چھوڑ دیتے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ میرا رب بہت اتل کرنے والا ہے اگر دنیا میں کسی نے کسی اللہ ان کو حق دے گا تو وہ روئیں گے کہ کاش ہمارے دنیا میں کوئی حق دیے ہی نہ چاہتے تو یہ ایک مسلمان گھرانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دی اس خدا سے ڈر جس کا واسطہ دے کہ تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور رشتے اور غرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرخیز کرو گو یا رحم کے رشتوں کی اہمیت اور رحم کے رشتوں کو جوڑنا یہ بھی خوبصورت خوشحال زندگی کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے یقین جانو بے شک وہ کیا یتیم کا مال کھانا کان حوب قبیرہ کیا ہے حوب قبیرہ بہت بڑا گناہ ہے یہ بات مارک کر لیجئے کہ اللہ نے قرآن میں دو جگہ قبیرہ گناہ کہہ کر رناؤنس کی ایک تو قتل اولاد کو اللہ نے فرما کان خط ان قبیرہ اور یہاں یتیم کے مال کو حوب قبیرہ کہہ کر پروناؤنس ہائلائٹڈ قبیرہ گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ چار لوگ ایسے ہیں جن کے اللہ نے اپنے ذمہ لیا کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا یا چار لوگ ہیں جن کو جنت کیا جنت خوشبو بھی نہیں پائیں گے تو ان چار وں میں کیا حسود کھانے والا شراب پینے والا والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا تو یہ خوبن قبیرہ ہے یہ وہ آیت ہے جب نازل ہوئی کہ خوبن قبیرہ اور بہت بڑا گناہ ہے تو صحابہ اکرام نے یتیم کانی الیتام قل اصلاح لہم خیر فا انتخاتلو فا اخوان کہ اگر تم اصلاح کرلو ویسے یہ تمہارے دیندین بھائیں اگر تم ان کو ملال تو پھر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو یہ آیت جو تھی سورہ نزا کی اس کے بعد وہ سورہ بکرہ کی آیت نازل ہوئی اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو یہ یتیموں کے ساتھ بے انصافی کے شکل میں تھی کہ عرب معاشے میں وہ مرد جس کی زیرے کفالت یا جو گارڈین ہوتا تھا ایک بچی اگر وہ بچی یتیم بچی جب وہ جوان اور بالغ ہوتی تھی اگر اس گارڈین کو اس کا حسن پسند آتا تھا اور اس کو اچھی لگتی تھی اس کو بھاتی تھی تو جبرن اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا اس کی مرضی اور اس کی رائے کے خلاف یا برخلاف بھی اس کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا اور دوسری بات یہ کہ اس کے مال کو بھی اپنے قبضے میں رکھنا لیکن اگر اس کا حسن پسند نہیں آتا تھا اور اس کے دل کو نہیں لگتی تھی تو پھر وہ نہ خود اس کے ساتھ نکاح کرتا تھا اور نہ ہی اس کو کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے دیتا تھا کس لیے یہ کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کسی اور کے ساتھ نکاح ہو گا تو وہ آنے والا اس کا شوخر جو ہے اس کو مانگے گا اور اس کو مال دینا پڑے گا وانت اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ اگر تم بے انصافی سے ڈڑھتے ہو تو کیا کرو جو اچھی لگیں ان کو چھوڑ دو اور اس کے علاوہ جو تمہیں عورتوں میں سے اچھی لگیں ان کے ساتھ نکاح کرو قرآن کی یہ آیت ما توب لکم من النساء اس آیت سے نکاح میں پسند کا جواز زوجین کے لیے پسند کا جواز اور اختیار جو ہے وہ اس سے واضح ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بہت سٹانچ اور بہت کٹر سا دین ہے اور اس میں بہت تشدد اور سخت اور بہت اولڈ فیشن دین ہے آپ دیکھ لیجئے اسلام نہ اولڈ فیشن ہے نہ اوبسلیٹ ہے بلکہ بلکہ فطرت کے احقامات کے مطابق ہے میاں بیوی کو نکاح سے پہلے ان کی پسند کی اجازت دی جا رہی ہے اسی طرح اگر ہم شرائط نکاح میں بھی دیکھیں تو فریقین کی رضا مندی اور اجاب قبول بھی کیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے اور ان کو پسند اور اس کا اختیار دیا جائے لیکن آگے چلنے سے پہلے میں پسند کا طریقہ جو ہے وہ حیاء کے دائرے کے اندر ضروری بتاتی چلوں کہ پسند کا طریقہ کیا ہے میل جول کر کے آپس کی ملاقات اور گھومنے پھرنے سے پسند کرنے کا طریقہ یہ شریعت کا انداز نہیں ہے نام محرم کے ساتھ تو مسلمان عورت اور مرد کی ملاقات کا کوئی تصوری شریعت میں موجود نہیں پسند کا طریقہ یہ کہ دونوں گھرانے پہلے آپس میں ملیں اور اگر ان کو اپنی سارے فیکٹرز چیزیں سوٹبل لگیں اور پسند آئیں اور موضوع اور مناسب لگیں تو لڑکے کی جو ماں اور بہن نے بچی کو دیکھ لیں اور لڑکی کے جو والد اور بھائی ہیں وہ لڑکے کو دیکھ لیں اور جب سوٹبل فیکٹرز لگتے ہیں سب اہم 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 گی لگتی ہے اور ضروریات پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو بس پھر اس کے بعد ان دونوں فریقین کو لڑکے اور لڑکی کو آپس میں ملا کر اور پھر ان کی رضا مندی ظاہر خلوت میں نہیں اپنے رشتہداروں کی موجودگی میں ان کو ملا کر ان کی پسند اس کو معلوم کر لیا جائے اللہ نے فرمایا کہ پھر تم نکاح کیسے کرو دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو یہ تعدد ازواج کا حکم ہے کہا تو اس کو تعدد ازواج کا حکم جاتا ہے لیکن حقیقت میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت غیلان بن نبی سلمہ کی نو یا دس ازواج تھی اور حضرت عمیر اسدی رضی اللہ ان کی چھے سے ساتھ بیویاں تھی تو اس حکم کے بعد ایک تحدید اور حد لگا دی گئی اس کو چار ازواج کے ساتھ نکاح کی حکم جو کہا جاتا ہے اس پر بہت ڈیبیٹ اور بہت ڈسکشن ہے میں دور قرآن میں اتنے طویل موضوع کی حکمت کو سمجھانے پر اتنا وقت نہیں رکھتی ہوں انشاءاللہ اگر آپ کبھی چاہیں گے تو اس کو ایک الگ لیکچر کی شکل میں اور ویسے ہمارے یوٹیوب اور ہمارے فیس بک پر تعدد اسباج کی حکمت پر ایک بہت طویل لیکچر بہر کیف موجود ہے لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتاتی جاؤں کہ بار بار ہم قرآن میں اللہ کی صف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ حکیم ہے تو اللہ اور یہ اللہ کا کلام قرآن الحکیم ہے اللہ کے احکامات ہمیشہ حکمت سے لبریز خزانے ہیں اور پھر یہ بھی بتاتی چلو کہ قرآن کے احکامات صرف بسا اوقات کچھ افراد اور انڈویجولز کے لیے نہیں اجتماعی مقاصد اور معاشرتی بھلائی اور خیر کے لیے دیے جاتے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ جو تعدد نانا ضروری نہیں یہ چھوٹ ہے یہ لچک ہے مجبوری کی خالت میں اور اس چھوٹ اور لچک کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے مشروط کر دیا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تم ایک سے زیادہ خواتین کے ساتھ نکاح کرتے ہو اور تم پر شرط ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل کرو اور اگر تم عدل نہیں کر سکتے فواخدہ تن پھر تم اس شرط سے اور اس لچک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے گویا یہ ایک لچک اور جھوٹ ہے جس کو سختی سے عدل کی شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے اور عدل دونوں بیویوں کے درمیان دنیاوی معاملات میں ٹوٹل ایک وائلٹی جس قسم کے گھر میں ایک کو رکھتا ہے اسی میں دوسری کو رکھا جائے جو اخراجات نان نفقہ باری توجہ جہاں ایک کے بچے پڑھتے ہیں وہیں اسی قسم کے ادارے میں دوسری کے بچے پڑھیں گے جو کھانا پینا لباس کی ایک کی ہے وہ ہی دوسری کی بھی ہوگی یہ مکمل عدل ہے جس کو مشروط کیا گیا ہے اور حدیث نے تنبیہ کر دی ہے کہ وہ شخص جو ایک سے زیادہ بیویوں سے آزمایا جاتا ہے اور پھر ان کے درمیان عدل نہیں کرتا قیامت کے دن اس کو آدھے دھڑ سے اٹھایا جائے گا کچھ روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کا نیچے والا دھڑ ہو گا ہی نہیں اور یہ کہ وہ مفلوچ ہو گا پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے کبھائی ہیں بے انصافی سے بچنے کیلئے یہ زیادہ کرین سواب یہ شرائط نکاح میں سے ایک ہے شرائط نکاح میں اگر مختصر آپ دیکھ لیجئے سب سے پہلے ایجاب و قبول اور فریقین کی رضا مندی یہ دونوں کی اجازت اور پسند کا خیال ہے پھر اس کے بعد ولی کی رضا مندی جو پیچھے ہم بات کر چکے ہیں لا نکاح الا بھی ولی ولی کی رضا مندی کے بعد گواہوں کی موجودگی خطبہ نکاح کا پڑھا جانا حق مہر کا دیا جانا اور پھر اس کے بعد ولی ما بنیادی طور پر دو غراز و مقاصد ایک تو یہ کہ اعلان نکاح اور دوسرا اپنے قرابت داروں اور اپنے رشتہ داروں کو اپنی خوشی میں شامل کرنے کا طریقہ پوشیدہ نکاح کا تصور شریعت میں موجود نہیں ہے ہاں بیوی پچھلی بیوی سے اجازت لینے کا تصور تو اسلام میں نہیں ہے لیکن بہر کیف چھپ چھپا کے پوشیدہ نکاح کرنا بھی اسلام کا تصور اور قرآن کے اقامات کے برخلاف یہاں پر حق مہر کی بات ہے تو حق مہر یاد رکھئے گا یہ حکم خدا وندی ہے یہ فریضہ دین ہے یہ بیوی کا حق ہے اور یہ شہر کا فرض ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مہر نہ دینے کی نیت سے مقرر کرتا ہے وہ قیامت کے دن زانیوں کی صف میں شامل کیا جائے گا بس اوقات لڑکی والے حق مہر بہت زیادہ پوچھ رہے ہوتے اور مانگ رہے ہوتے تو لڑکا والد سے کہہ دیتا اب بھا لکھا لے ہم نے کون سا دینا ہے یہ کیا ہے نہ دینے کی والی ہے تو میں خود ہی معاف کر دوں گا کر لوں گا تو یہ سب نیتیں یہ حکم خدا وندی اور فریض دین اور بنیادی طور پر یہ دی ون پر اس مرد کو یہ تربیت ہے شہر کو یہ تربیت ہے کہ دی ون سے کہ اس کو توف تحائف صدقہ حدیہ جو ہے وہ تم نے دینا ہے تاکہ اس کی مالی کفالت اور اس کی جو اکنومک ذمہ داری ہے اس کا بوجھ محسوس کر لے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کیش کی شکل میں ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جو مسنون حق مہر بتایا جاتا ہے آپ نے پہلی دو ازواج متحرات کو تو پانچ سو درم حضرت خدیجہ اور حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کو پانچ سو درم حق مہر کا تذکرہ نظر آتا ہے اور باقی ازواج کے لیے ساڑھے بارہ اوکیا چاندی ساڑھے بارہ اوکیا چاندی نبی صلی اللہ وآلہ حق مہر دیتے وے نظر آ رہے ہیں گویا حق مہر کہ کوئی خاص رقم کو فکس نہیں کیا جائے یہ بھی بتاتی چنوں کہ ہمارے معاشر میں 32 روپے کچھ آنے اور اس کو مسنون حق مہر کہا جاتا ہے اس کی بنیاد کہاں تھی بادشاہ جہانگیر نے دور جہانگیری میں جو 12 اوکیا چاندی ہے اس کی قیمت جب لگائی تو اس کے دور میں اس کی قیمت 32 سپہ کچھ تھی ہم وہ لکیر کے فقیر بن کے اسی کو مسنون حق مہر بناتے چلے آتے ہیں ایسا کوئی تصور نہیں ہے جو حق مہر ہے وہ لڑکے کی مالی استطاعت اس کی اکنومک جو افورڈی بلٹی ہے اس کے مطابق ہوگا لڑکی والوں کو بھی بی جا کا بوجھ اور اس کو مشکت نہیں ڈالی جائے گی اور لڑکے کو بھی اپنی شان سے گھٹ کے نہیں دینا ہے یہ گویا ایک اللہ کا حکم ہے اور میں جیسے آپ کو پہلے بتا بخاریوں کہ یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے یہ سونا بھی ہو سکتا ہے چاندی بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر مدینہ میں دیکھیں تو اتنے پیارے نمونے جو ہیں وہ موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری میں وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون آئی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اپنے آپ کو حبا کیا اس پر بات انشاءاللہ ہم آگے جا کہ سورہ حضاب میں کریں گے لیکن آپ نے اس کی حبا کو قبول نہیں کیا وہاں پر ایک صحابی تشریف فرماتے جن کی اگدے نکاح میں کوئی بیوی نہیں تھی انہوں نے اس خاتون کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے سب سے پیجے یہ سوال کیا کیا تیرے پس سکمہر دینے کو کچھ ہے انہوں نے کہا کہ میرے پس کچھ نہیں آپ نے کہا جا اپنے گھر میں تلاش کر وہ پھر اپنے گھر میں گیا وہاں سے واپس آیا اس نے کہا میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ ہوا علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کے گھر میں پیتل کی انگوٹی بھی نہیں تھی کوئی سامان بھی نہیں تھا کہ وہ حق مہر دے آپ نے اسے یہ نہیں کہ کہ تو تو اتنا فقیر ہے تو کہا نکاح کرنے چل رہا ہے نہیں اللہ قرآن میں کہتا کہ اگر کوئی نکاح کرے گا یغنی ہم اللہ اس کو غنی کر دے گا اور بد جو بے حیائی سے اور بدکاری سے بچنے کیلئے جو نیت کرتا ہے نکاح کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے تو اس کی مدد کا ذمہ لے لیا ہے تو لہذا آپ نے منع نہیں کیا اور ویسے بھی آپ نے فرما نکاح سنتی نکاح تو میری سنت ہے اور جو اس سے مو موڑے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں تو آپ نے نکاح سے منع نہیں کہ آپ نے فرمایا جا دیکھ تیرے پاس پیتل کی انگوٹی ہے اس نے کہا میرے گھر میں پیتل کی انگوٹی بھی نہیں ہے آپ نے پھر پوچھا کیا اس حق مہر کے عوض تو اس سے نکاح کر لے گی اس نے کہا ہاں اور نکاح ہو گیا اور حق مہر کیا تھا کہ وہ قرآن کی آیات جو ان صحابی کے علم اور حفظ میں تھی وہ انہوں نے اپنی بیوی کو سکھا دی یہ حق مہر ہو گیا اور پھر مدینہ کا بہترین حق مہر حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ نے لیا حضرت ابو تلہ انساری اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ اپنے پچھلے شہر سے بیوہ ہوئیں ان کے شہر فوت ہوئے تو چونکہ وہ مالدار بھی تھی خوبصورت بھی تھی بڑی سمردار اور زیرک بھی تھی تو میرے اللہ کو ماننے والی توحید پرست اور تم بتوں کو پوچھنے والے کافر ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کہ میرے دل میں اتنی خواہشتی نکاح کی کہ میں نے فورا نہیں کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر اس کو تمہارے لئے اسلام قبول کر لوں تو کیا تم مجھ سے نکاح کر لوگی تو حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ نے فرما کہ ہاں اگر نکاح میں حق مہر کے طور پر تو مجھے قبول اسلام کا تو میں تم سے نکاح کر لوں گی تو گویا ان کا حق مہر کیا تھا قبول اسلام اور صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ مدینہ کی بستی میں جو بہترین حق مہر کسی مسلمان خاتون نے لیا تھا وہ حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ نے لیا تو یہ حق مہر اور اس کی حقیقت ہے اللہ سبحانہ کبیرہ کہہ دیا گیا تھا یتیم کے مال کو کھانے کو تو کچھ جو لوگ کفالت کر رہے تھے اور جو گارڈینز تھے یتیم کے انہوں نے یتیم کو ان کا مال ہی ان کے حوالے کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ لگو بھائی تم اپنا مال نہ ہم رکھتے ہیں ہم نہیں رکھتے اس اپنے پاس اب وہ لوگ نادان لوگوں سے مراد چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں کیا بے وہ بیچارے بے وکوف ہیں نادان ہیں ان کو تصوری نہیں البتہ انہیں کھانے اور پہننے کیلئے دو اللہ نے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو ان کی ضروری آت ہیں اس مال میں سے پوری کرو اور ساتھ ساتھ کیا کرو ان کو اچھی بھلائی کی باتیں بتاؤ ان کی تربیت اور ان کی ٹریننگ کرو اور پھر یتیموں کی عزمائش کرتے رو یعنی ان کو پرکتے رو یہاں تک کہ وہ نے کہا کہ قابل عمر کو پرس مال دار ہیں وہ پرہیز گاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کہے پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گوا بنا لو اور حساب لینے کیلئے اللہ کافی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ساتھ اور اس سے آگے کچھ آیات میں اب اللہ سبحانہ تعالی وراثت کے احکامات پر تبصرہ اور احکامات پہنچا رہا ہے وراثت کا مادہ واؤ رو ساتھ ہے وراثت کا مطلب کیا ہے کہ کسی ایک چیز کا ایک شخص سے دوسرے شخص تک بغیر کسی وعدے بغیر کسی معاہدے اور قول و قرار کے خود سے خود منتقل ہو جانا اور یہی تو وراثت کی حقیقت ہے وراثت کے جبات ہوگی تو کچھ ٹرمز جو میں شاید بولوں گی اگر میں ان کو سمجھا دوں میت اس شخص کو کہتے ہیں جو فوت ہونے والا شخص ہے اسے میت کہا جاتا ہے جو چیزیں وہ جو علم ہے وراثت کا اسے علم المیراز کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحیح حدیث وراثت کے حوالے سے سن لیجئے آپ نے فرمایا علم تین ہی ہے علم تین یعنی اللہ کی کتاب کا علم سنت قائمہ کا علم اور انصاب سے وراثت کو تقسیم کرنے کا دوسروں کو بھی سکھاؤ گویا ان احکامات کو بنیادی طور پر اتنا ضرور سیکھنا اور جاننا ضروری ہے کہ ہمیں موٹا موٹا تقسیم کا طریقہ اور احکامات ضرور ہی ان کا آہات عربوں کے معاشرے میں جو وراثت کا طریقہ تھا اس میں بہت زیادہ ظلم اور زیادتی اور حق تلفی اور نائنصافی تھی یہ لوگ اپنے بیوی اور بچوں کو وراثت کا حصان نہیں دیتے تھے اور میکسیمم بھی اگر کسی کو دیتے تھے تو جو ان کا بڑا جوان بیٹا جو قابل جنگ ہوتا تھا جنگ کرنے کے قابل بڑا جوان بیٹا تھا صرف اس کو وراثت کا مال دیتے تھے باقی سارے اہل خانہ کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے اور ایک اور بہت ہی سلی سا جو ان کا وراثت کا طریقہ تھا جن کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوتی تھیں اور بڑے جگری دوست ہوتے تھے مرنے سے پہلے ان کے ساتھ دوستی کولو قرار پر وہ سمجھ دیتے کہ اس وعد معایدے کے بعد وہ واقعتن ایک دوسرے کے وارث بن گئے تو یہ ظلم اور زیادتی کا طریقہ ایک ان کے معاشر میں رائش تھا اور یہ اصل جو آیات ناظر ہوئیں وہ غزوہ اخت کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعید بن ربیع رضی اللہ تعالی جب شکید ہو گئے تو ان کی ایک بیوہ دو بیٹے اور ایک بیٹی پیچھے پسماندگان میں تھی لیکن ان کے بھائی نے جبرن ان کی وراست کے مال کے اوپر قبضہ جب کر لیا تو بیوہ خاتون اپنا اور یتیم بچوں کے ظلم کی روداد لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو یہ آیات نازل ہوئیں کوئی یاد رکھئے گا شہداء کے گھر والوں کے حقوق اور ان کی حفاظت کرنا پھر اللہ سبحانہ تعالی اپنے ذمہ لے لیتا ہے وراست کے حکمات پڑھانے سے پہلے اور ان آیات کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو کچھ احادیث وراست اور کی کمی کے حوالے سے ضروری سنا دوں تاکہ ہم زیادہ ان کی اہمیت کو سمجھ سکیں پڑھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو کمزوروں کے مال سے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا اور چار لوگ ایسے ہیں جو جنت کیا خوشبو بھی نہیں پائیں گے حالانکہ وہ سو سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی ہر کون سے ہیں سب سے پہلے سود کھانے والا شراب پینے والا والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا گناہوں کی فہرست آپ نے اس حدیث میں دی اس میں ایک شرک ہے جادو ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیر نا ہے بھولی بھالی پاک دامن نورتوں پر الزام اور تومت لگانا ہے لیکن ان میں سے ایک کیا ہے یتیم کا مال کھانا سات ہلاک ہونے والے گناہوں کو آپ نے محبقات فرمایا ہے اور ان میں سے ایک یتیم کا مال کھانا ہے اور آپ نے شب میراج پہ کچھ لوگ دیکھے تھے جن کے ہونٹ اوٹوں جتنے بڑے تھے فرشتے ان کا موگ کھولتے تھے اور ان کے موگ میں آگ کے انگارے ڈالتے تھے اور وہ چیختے اور بلبل آتے تھے پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال کھاتے تھے اور وہ خدیث بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ فرمایا گیا کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے لیکن اپنا خاتمہ وراست کے احقامات کی کمی کر کے جہنمیوں کے عمل پر کر لیتا ہے اللہ ہمیں ان احقامات کو سمجھ ان کو شرع صدر ہو کر اپنی زندگی میں اپنانے اور بہترین امدہ وسیعت اپنی اولاد کو وراست کے حوالے سے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ فرماتے کہ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتے داروں نے چھوڑا گویا یہاں پر اگر آپ دیکھ لیجئے تو یہاں پر عورتوں اور مردوں دونوں کو وراست کا حصہ دیا جا رہا ہے لیکن آپ اس بات کی گواہ ہیں اور اس حقیقت کو جانتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو چاہے بیٹی ہے بیوی ہے بہن ہے جس بھی رشتے میں ہیں ان کو وراست کے اس حصے سے محروم کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اصل بات یہ ہے کہ وراست سے محروم کرنے پس منظر میں ہمارے معاشرے میں رائج ہندوانہ رسومات ہیں ہم نے ان کو وراست کا نیم البتل بنا لیا ہے یا پھر ہم نے بورڈر کھول کے اس کو امپورٹ کر لیا ہے لیکن یہ جہیز کی رسم ہندوانہ رسم ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے یہ بنیادی طور پر نیم البدل بن چکی ہے وراست کی حقامات ماں باپ بھائی بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے بچی کو جہیز دیتے ہیں اور جہیز دے کا جب اس کو رخصت کیا جاتا ہے تو یہ تو اپنی بوڈی لینگویج سے اور اپنی بیہیویور اور ایٹیچیوڈ سے کنوے کر دیا جاتے اور کچھ گھروں میں تو ایکچولی وربلی کے بھی دیا جاتے اب تجھے بہت سا جہیز دے دیا نا اب تجھے تیرا حصہ جہیز کی حالت میں دے دیا نا اب وراثت میں حصہ بھائیوں سے مانگنے کے لیے نہ آجانا یہ وربلی بھی کہہ دیا جاتے اور بہت دفائن جو وہ سمجھا اور سجھا بھی دیا جاتا ہے اور پھر اگر کوئی بہن یا بیٹی اپنا حصہ وراثت میں مانگنے آئے تو برادری والے بھی اور بھائی بہن بھی کہتے ہیں کتنی بے غیرت ہے ساری زندگی اپنے ماں باپ سے کھاتی رہی اور اتنا جہیز اس کا مو بھراتا پھر بھائیوں کا حصہ لینے کے لیے اور چھین کے لیے ان کے مو کے لکھ میں رکھ دیا ہے ایک بوجھ کی گھٹڑی بنا دیا بڑی مشکت اور بوجھ کے ساتھ اس کے ماں باپ اس کا جہیز دیتے ہیں اس کو رخصت کرتے ہیں اور پھر رسومات کے چکر میں آکے جب اس کا پہلا بچہ ہوتا ہے تو وہ جسے کہتے ہیں وہ جمنا یا پتہ نہیں وہ وہ لے کر جاتے سارے گھر والوں کے کپڑے اور غدی اور مٹھائیاں اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا سسر فوت ہو جاتا ہے تو پھر ایک رسومات کا سلسلہ پھر ساس فوت ہو جاتی ہے تو دوسری رسومات کا سلسلہ لیکن یہ ساری کی ساری رسومات اس عورت کو اپنے اپنے میکے والوں کے لیے ایک بوجھ کی گھٹڑی بنا دیتی ہے اور پھر اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے میکے والوں کے ساتھ پریکٹیکلی آن دی گراؤنڈ کوئی تعلق نہیں اس کے برخلاف میرے اسلام کی تعلیمات میرے قرآن کی تعلیمات عورت کو دلواتی ہیں عورت کو دلواتی ہیں تو اس کا حق بنا کے دلواتی ہیں اس کی عزت نفس مجرور نہیں ہونے دیتی اس کو اس کا باپ دیتا ہے اس کا بھائی دیتا ہے اس کے بیٹے کے مال میں سے اس کو ملتا ہے تو اور پھر اپنے میکے کے ساتھ ایک تعلق قائم رہتا ہے ادھر بھائی کا گھر ہے ادھر بہن کا گھر ہے ادھر بھائی کی زمین ہے ادھر دو بہنوں کی زمین ہے اپنے سورس اپنے اورجن اور اپنے میکے کے ساتھ جڑی رہتی ہے کتنے احکامات میں حکمت ہے اللہ ہمیں ان احکامات کو اپنانے اور وہ جو رسومات ہم نے ہندو آنا اپنا رکھی ہیں ان کو اکھار کے اپنے معاشرے میں سے نکالنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال تقسیم ہوگا اس مال میں سے جو ماں باپ اور رشتہ دار انہیں چھوڑا ہاں وہ تھوڑا ہو یا بہت بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے جب وراست کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو کئی دفعہ بڑی بڑی غیر منقول پروپٹیز ہوتی ہیں کوئی فیکٹریز ہیں تو پھر ایسے میں لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مال ہے یہ کیسے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دو اس کی وراست جس کے قبضے میں بس وہ ہی چلاتا رہے اور پھر کئی دفعہ ہوتے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کچھ چادریں ہیں کچھ کپڑے ہیں کچھ برطن ہیں تو لوگ کہیں ان کا کیا بٹوارہ کیا جائے نہیں اللہ نے کہا ہے زیادہ ہے تو بھی تقسیم ہوگی اللہ نے کہا ہے کم ہے تو بھی تقسیم ہوگی اور جب تقسیم کے موقع پر کمبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں گے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ بھلے منسوں کسی بات کرو یعنی جو خوط ہونے والے اس کیلئے کوئی صدقہ خیرات بھی کر دو لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے اللہ ہم اجر نا من نا اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی وراست کی تقسیم کا طریقہ اور مختلف جو رشتے ہیں ان کے حق بتائے جائیں گے اور اس میں کچھ فریکشنز بتائی جائیں گی ان فریکشنز کو شریعی استلام میں ترقہ کہا جاتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے مرد کا یعنی بیٹے کا حصہ دو عورتوں یعنی دو بیٹیوں کے برابر چلے جی اب یہ ایک اور موقع جو مسلمان عورتوں کو اسلام کے خلاف خائف کرنے اور نعوذب اللہ بدگمان کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے دیکھا یہ دین تو ہے مسلمان عورت کی زیادتی اور نائنصافی کا دین ہے ادھر گوائی مردوں کی ایک مرد کی دو عورتوں کے برابر کر کے عورتوں کو عادی عقل والیاں بنا دیا گیا تھا اور اب جب وراست اور ماں باپ کی مال تقسیم کرنے کا وقت ہے تو بیٹوں کو لادلوں کو ڈبل اور بیٹیوں کو عادہ دے دیا گیا یہ دین ہی مسلمان عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا دین تھا آگے بات کرنے سے پہلے ایک تو میں یہ بتا دوں میرے حکمت والے رب کی اور حکمت والے قرآن کی حکمات ان میں حکمت اور خیر ضرور ہے اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہماری ناکس اللہ لیکن بہرحال یہ حکمت پر مبنی حکمات چھوٹی سی اپنی ناکس عقل کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی بات سمجھانے کی ضروری کوشش کروں گی اصل میں یہ یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ذریعے مسلمان عورت پر کسی قسم کا کوئی اکنومک اور معاشی بوجھ نکین ڈالا ایک مسلمان عورت کسی بھی رشتے کسی بھی کپیسٹی میں وہ ماں بہن بیوی بیٹی وہ مقلف نہیں کی گئی کہ وہ کسی مرد رشتہ دار کی مالی کفالت یا اکنومک سپورٹ دوسری بات اللہ سبحانہ تعالی ایک مسلمان عورت کو تجارت کاروبار ہاں شریعت کی حدود اور پردے کی حدود کے اندر رہ کے اپنا کوئی بھی کام کاج کر کے کمانے سے نہیں روکتا اجازت ہے خضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا ہاپنس تو بی ایک سکسیس فل بزنس ممن مکہ یہ منع نہیں ہے تیسری بات اللہ سبحانہ تعالی دین کے احقامات میں مسلمان عورت کو اپنی انڈپینڈنٹ پرسنل پروپٹی اون کرنے سے بھی منع نہیں کرتا چوتھی بات یہ کہ ایک مسلمان مرد اپنی کسی رشتدار مسلمان عورت ماں بہن بیوی بیٹی کو کمانے پر مجبور نہیں کر سکتا پانچمی بات اگر وہ مسلمان عورت کسی بھی کپیسٹی میں کمار یا اس کے پاس اس کی اپنی پرسنل پوزیشن ہے تو اس کا کوئی بھی مرد رشتدار اس کا باپ بھائی بیٹا شوہر اس سے جبرن مال نہیں لے سکتا اگر وہ جبر کر رہے تو وہ گناہ کا مرتقب ہو رہے اور اگر بات یہ کہ سارے کے سارے اکنومک سٹیٹس کے ساتھ جو ایک عورت کو اجازت لیبٹی اور سب کچھ دیا گیا جو کما سکتی ہے رکھ سکتی ہے اس کو دینا ضروری نہیں ہے جبرن لے گا تو زیادتی کرے گا کمانے پر کہے گا تو گناہ کرے گا ہاں اگر دے گی تو احسان کرے گی اس سارے سیٹ اپ کے اندر اس کو شہزادی اور مہرانی بنا کے اس کے ہر مرد رشتہ دار کی طرف سے مالی کفالت نان نفقہ دینے کا حکم دیا کیا شریعت سکھا دیتی ہے کہ شوہر کو سکھاتی ہے کہ تم لکمہ اپنی بیوی کے موہ میں ڈالوگے وہ تمہارے لئے صدقہ ہے باپ کو سکھاتی ہے کہ اگر تم اس کی کفالت کروگے بیٹی کی تو جنت میں وہ تمہارے لئے نبی صلی اللہ ذہن نشین رکھے گا کہ میرا معاشرہ نہیں کر رہا تو اس میں معاشرے کی کمی اور قطاعی ضرور ہے لیکن میرے دین کے اعقامات حقوق کے نصفہ کی بہترین حفاظت کرتے اس کو ہر طرف سے اس کا وظیفہ اس کا سکولرشپ اس کا سٹائپنڈ دلوایا جا رہا ہے اور پھر ہاں پھر جب وراست کی تقسیم کا موقع آتا ہے تو پھر بھی اس کو اکیرہ دے دیا جاتا ہے اور اگر آپ مرد کی اکنومک کمیٹمنس جو اسلام نے اس پر ڈالی ہیں مرد ہر رشتے میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہر رشتے میں اپنی ماں بہن بیوی بیٹی ان کی مالی کفالت اس کے لیے اس کا فرض ہے وہ ڈیپینڈنس ہیں اس نے ان کی کفالت اپنی استطاعت کے مطابق کرنی ہے اس کے لیے حکم خدا وندی ہے وہ سب کی کفالت کرے گا وہ سب کے نان نفکے دے گا وہ سب کی ضرورتیں پوری کرے گا اور پھر ان کو کہہ نہیں سکتا کہ تم کماؤ ان کے کمائی میں سے لے نہیں سکتا جبرن اور پھر یہ کہ اگر وہ دیتی ہیں تو احسان مند ہو کے لے گا اس بیک گراؤنڈ میں جب سارے کا سارا معاشی اور مالی بوجھ اس مرد کے کندوں پر ڈال دیا گیا اور اس شہزادی پر کوئی بوجھ نہیں ڈال گیا اس کے خراجات کی ذمہ داری بھی مرد پر ڈال گئی ہے اس حالت میں جب مرد کو تقسیم میراز کے وقت اکہرہ نہیں دورہ دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے میرے اور آپ کے پاس اتراز کرنے کی کوئی بنیاد موجود نہیں یہ تو شاید زندگی کا واحد موقع ہے جب اس کو مل رہا ہے اور وہ دے نہیں رہا تو اس موقع پر جو واحد موقع ہے جب اس کو مل نا ہے تو اس کو دہرہ دیا جا رہے مجھے یاد ہے میرے والد ایک ردہ سناتے تھے اور وہ بلکل اس پر فٹن ہوتی ہے یہ کتنے کی ہے اس نے کہا پچاس روپے کی اس نے فورا جیسے خواتین سودھا کرتی ہے اس نے کہا اتنی بہنگی ہے پچاس روپے کی ہے میں نے تو اتنے اتنے کی دیکھ کہ اچھا ہشپ کرنے کے لئے باجی باجی نے کیا کہا ایک نہیں دو لونگی تو یہ بلکل وہ ہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دل وائی ہے ہم پر کوئی بوجھ نہیں دیا اور جب ہمیں وراست کا مال ملنے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں برابر کیوں نہیں ملا یہ ایک نہیں دو لونگی والی بات یعنی ہاف بیٹی کو دیا جائے باقی باقی رشتہ داروں کو اب اس کے بعد والدین کے حصے اگر میت صاحب اولاد ہے والدین کے جو حصے اور فریکشنز اور ترکے ہیں وہ اولاد ہے یا نہیں ہے اگر اولاد نہیں ہے تو دبل ہو جائیں گے اور اگر اولاد ہے تو آتھے ہو جائیں گے اگر میت صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا ہے اگر وہ صاحب اولاد نہ ہوں اور والدین ہی اس کے وارث تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وسیعہ جو میت نے پوری کر دی جائے اور جو کرز اس پر ہے اس ادا کر دیا جائے تم نہیں جانتے تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے زیادہ قریب ہے یہ حصے اللہ نے مقرر کر دی ہیں اور اللہ یقینا سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مسئلحتوں کا جاننے والا ہے اور تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا اب یہاں سے ازواج کا حصہ یعنی میہ بیوی کا حصہ یہ اگر اولاد ہوگی تو وہ آدھا ہو جائے گا اولاد نہیں ہوگی تو وہ دبل ہو جائے تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا یعنی شوہر کو کیا ملے گا بیوی کے مال میں سے تمہاری بیویوں نے جو چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ ملے گا اگر وہ بے اولاد ہے اور اگر اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو کتنا ملے گا چوتھا حصہ جبکہ وسیعت جو انہوں نے کی ہے پوری کر دی جائے اور تمہارے شوہر کے ترکے میں سے اب بیوی کو کیا ملے گا اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں کہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حق دار ہوں گی اگر وہ بے اولاد ہے یعنی ون فورت اگر اولاد نہیں ہیں ونہ صاحب اولاد ہونے کی شکل میں آٹھوہ حصہ بیوی کو شہر کے مال میں سے ملے گا بعد اس کے کہ جو وسیعت تم نے کی ہے وہ پوری کر دی جائے اور جو کرز تم نے چھوڑا ہے وہ ادا کر دیا جائے یہاں پر اگر آپ غور کریں تو ایک چیز جو بار بار جب کسی جنازے یا میت کی تدفین کے موقع پر حاضر ہوتے تھے تو جو اس وقت لوگ موجود ہوتے تھے ان سے کرز کے بارے میں پوچھ لیا جاتا تھا یعنی میت کا کوئی کرز کسی پر واجب الادا تو نہیں ہے اگر کرز کے لیے کوئی اٹھتا تھا تو میت کا ہونے والے شخص کا کرز ادا کر دیں اگر وارث دیتے نہیں تھے یا دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے تو آپ اس میت کے رحم کے جنازہ نہیں پڑھاتے تھے آپ تشریف لے جاتے تھے آپ کے جگہ کوئی اور جنازہ پڑھاتا تھا گویا کرز کی ادائیگی میں خط امکان جلدی کرنی ضروری ہے دوسرا معاملہ وسیعت وسیعت کیا ہے کہ اپنے فوت ہونے سے پہلے اپنے مال کے اوپر کوئی گائیڈنس یا انسٹرکشن اور رہنمائی دے دی جائے کہ فلان کو دی جائے اور فلان کو نہ دی جائے یہ وسیعت ہے قرآن کے احقامات اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق ایک فوت ہونے سے پہلے ایک شخص کو اپنے مال میں سے ایک تہائی وان تھرڈ آف دا مال پر وسیعت کرنے کا اختیار ہے مثلا اگر چھ لاکھ روپیہ ہے تو پھر دو لاکھ کے اوپر وسیعت کرنے کا اختیار ہے اور ویسے حدیث میں ایک واقعہ میں آپ نے چوتھائی مال پر وسیعت کو پسند کیا حیات تیبہ میں یہ وسیعت کے اقامات حضرت سعید بن نبی وقاس جب میری عادت کے لئے تشریف لائے تو کہتے کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں قریب المر ہوں تو میں اپنی وسیعت کے حوالے سے سوال نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو لیکن اگر تم گھٹا دو تو تمہارے حق میں بہتر گویا وسیعت یا تو اقتہائی مال پر کی جا سکتی ہے لیکن آپ نے چوتھا حصہ مال پر وسیعت کرنے کی کو ترجیح پسند فرمایا وسیعت کی اجازت دنیا دی طور پر کیوں دی گئی ہے اس کی حکمت یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی نے والدین کے اولاد کے ازواج کے اور کچھ حالتوں میں بھائی بہنوں کے حصے تو مقرر کرتی ہیں لیکن باقی سارے رشتداروں کے حصے مقرر کرنا possible ہی نہیں تھا لہذا باقی جو عزیز و اقارب ہیں جو کسی کا کوئی بھانجا ہوگا کسی کی پھپی ہوگی کسی کا کمزور معذور معتاج بھائی ہوگا تو یہ رشتے جو کسی کے اردگی سپیشل ہیں یہ وسیعت ان خاص رشتوں کے لیے چھوڑ دی گئی ہے تاکہ جس جس کا جو جو کوئی ضرورت مند حاجت مند ہے وہ اس وان کوئی ڈسٹیبوشن کا حق اور استحقاق دینا چاہ رہا ہے اس لیے وسیعت کے حقامات لیکن حدیث میں تاقید موجود ہے کہ جو شخص اپنے مال پر وسیعت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ تین دن تین رات اس حال میں نہ گزرے کہ وہ وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی بوجود ہو تو بس ہم خواتین ہی بہت دفعہ اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ وسیعت کر رہے ہوتے میرا میری بڑی بیٹی کو دے دی اور پھر میاں صاحب کو کئی اور کر دیتے ہیں وسیعت یں لیکن پھر وہ مال بہت بڑی کنفیوزن ہے بعد میں کسی قسم کی کوئی کنفیوزن نہ ہو اس کو لکھا ہوا موجود ہونا چاہئے اور وسیعت کے حوالے سے ایک اور چیز جو حدیث میں بہت صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے ہر صاحب حق خودی مقرر کر دی ہے لہذا وارث کے حق میں وسیعت نہیں اور اسی طرح مسلم میں بھی حدیث ہے وارث میں سے ایکسٹرا مال نہیں دے سکتے اس کی کیا حکمت ہے آپ دیکھیں کئی دفعہ ہی ہوتا نا کہ کسی کا ایک معذور بیٹا ہوتا ہے یا ایک متعلقہ یا بیوہ بیٹی ہوتی ہے تو ماں باپ کا دل ہوتا ہے کہ ہم ان کا جو نومل حصہ ملنے ہے اس سے آن ٹاپ یا بیٹی میں سے کوئی ایکسٹرا لے جاتا ہے تو جو باقی وارث ہوتے ہیں ان کے اندر ایک نائنصافی کی وجہ سے خصد اور کینہ آ جاتا ہے دیکھا اببہ کی لادلی لے گئی نا امہ کے دائیں پائیں پھرتی تھی زیادہ لے گئی نا وہ جو خصد اور کینہ آئے گا بہمی طور پر بہن بھائیوں کے درمیان ہوگا کیا وہ بھائی یا وہ معذور بہن یا متعلقہ بہن یا معذور بیٹا جو ہے شاید اسے تھوڑا سا وسیعت کی وجہ سے مال تو مل جائے گا لیکن اپنے بہن بھائیوں کی محبت اور خلوص اور اخلاص سے محروم ہو جائے گا اور وہ درار جو حسد کی بیچ میں آئے گی والدین پہلے رخصت ہو گئے اب اگر بہن بھائیوں کی محبت اور شفقت سے بھی محروم ہو گیا تو حکمت والا رب جانتا ہے کہ اس کے لئے زیادہ بہتر کیا ہے تو اس لئے وارث کے حق میں وسیعت کرنے کا تصور شریعت کا رنگ نہیں یا ایک چوتھائی وسیعت اس نے کی ہوتی ہے بس شرطے کے وزرر رسان نہیں ہوتی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے اور کرز اور وسیعت کے نکالنے کے بعد جو مال مال مطروکہ میں سے بچ جاتا ہے اس کو جو قرآن نے فریکشنز یا ترکے بتائے ہیں ان میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اب ڈیوائیڈ کرنے کا تعلق اس بات سے ہے کہ بیٹا ہے کہ نہیں ہے پہلی اپشن اگر فوت ہونے شخص کی ملی جلی اولاد ہے یعنی بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو پہلی اپشن اس حالت میں جب بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو پھر تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ ٹوٹل مال میں سے پہلے والدین کی فریکشن اور ٹوٹل مال میں سے پہلے ازواج کی فریکشن جو ہیں وہ نکال لی جائیں گی اور پھر اس کے بعد جو مال بچے گا وہ بیٹوں اور بیٹیوں میں وان اس ٹو کی ریشو میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا مثلا اگر ساٹھ ہزار روپیہ بچا ہے اور ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں تو تیس ہزار بیٹے کو اور پندرہ پندرہ ہزار دونوں بیٹیوں کو دے دیا جائے گا اور سارا مال یوں اولادوں میں تقسیم کر دیا جائے گا والدین اور ازواج کے حصے ٹوٹل فریکشن ٹوٹل مال میں سے نکال لیکن سیکنڈ آپشن تب ہوگی جب بیٹا نہیں ہے اگر بیٹا نہیں ہے صرف بیٹیاں ہیں تو ٹوٹل مال میں سے بیٹیوں کی فریکشن جو ہم نے دو پڑے یا ہاف ہے ایک بیٹی کی ہونے پر ٹوٹل مال میں سے بیٹیوں کی فریکشن نکالی جائے گی پھر ازواج کی اور والدین کی فریکشن ٹوٹل مال میں سے نکالنے کے بعد جو مال بچ جائے گا پھر اس کو میت کا جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہے جس کو شریعت میں عصبہ کہا جاتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا راست کے اقسام ات کی تقسیم کے لیے ہمارے بہت ڈیٹیل لیکچرز یوٹیوب پر ہماری ویب سائٹ کی اوپر بہر کیف موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ طریقہ بتانے کے بعد ایک آپشن بتا دی اگر وہ مرد اور عرد جس کی میراز تقسیم طلب ہے وہ بے اولاد بھی اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو ایسی میت کو کلال اللہ کہا جاتا ہے جس کی نہ اولاد بھی موجود ہو بھائی اور بہن کو کو والدین کا حصہ دیا جا رہا ہے اس کا ایک بھائی یا بہن موجود ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور بھائی اور بہن ایک سے زیادہ ہیں تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سبھی شریک ہوں جب جو وسیعت جو کی گئی ہے وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہے وہ ادا کر دیا جائے بشرت کے وزر رسانہ ہو یہ حکم اللہ کی طرف سے اللہ دانا اور بینا اور نرم خوخ ہے یہ اللہ کی مقرر کیوی حدیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں تاخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہے گا یہی بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کیوی حدوں میں سے یہ وراست کی خدود ہیں اور آپ کو بتا میں پہلے بھی بتا چکہ کیونکہ قرآن اور خدیث میں جب کسی چیز کو اللہ کی حد کہ دیا جائے تو پھر اس سے جو تجاوز کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے اس کی مقرر کیوی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اللہ اسے آگ میں ڈالے گا اللہ حمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رسوہ کن سزا ہے تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتقب ہوں زنا کی ابتدائی سزا ہے جو یہاں سورہ نسام میں بتائی جا رہی ہے تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتقب ہوں ان میں اپنے سے چار آدمیوں کی گواہی کر لو اور اگر چار آدمی گواہی دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو کیا ہے ہاؤس ڈیوٹی یا اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال لے اور راستہ کیا نکٹا تھا سورہ نور کے اندر پھر اللہ سبحانہ تعالی نے غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو سو کوڑے اور شادی شدہ مرد اور عورت کے لئے رجم یعنی سنگسار سٹوننگ ٹو ڈیت کی سزا تو گویا یہ جو آیت ہے آیت نمبر پندرہ سورہ نساء کی یہ سورہ نور کی اس آیت کے بعد اب منسوخ ہے یہ ابتدائی حکم تھا زنا کے لئے حتمی حکم سورہ نور کی آیات پر مشتمل ہے اللہ نے آگے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اس فیل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے عمل قوم لوت کا تذکرہ فرمایا ہے حدیث کے الفاظ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنی مخلوق میں سات لوگوں پر لانت کرتا ہے ان میں سے ایک شخص پر تین دفعہ اور باقیوں پر ایک دفعہ فرمایا گیا ملون ہے وہ شخص جو عمل قوم میں لوت کرتا ہے ایک اور حدیث کے الفاظ ہے کہ چار آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ صبح بھی غزب ناک ہوتا ہے اور شام کو بھی غزب ناک ہوتا ہے یہ چار آدمی کون ہیں وہ عورتیں جو مردوں کی طرح رہتی ہیں وہ مرد جو عورتوں کی طرح رہتے ہیں وہ جو چوپائے کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا ہے یا وہ جو عمل قوم میں لود کرتا ہے ہاں جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کہا کونی لوگوں کی لئے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فیل کر گزرتے اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ایسے لوگوں پر اللہ اپنی کا وقت آجائے اللہ کب تک توبہ قبول کرتا حدیث کیا بتاتی ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا جب تک موت کی غر غر شروع نہیں ہوتی اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی اور اس طرح توبہ ان کے لئے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہے ایسے لوگوں کی لئے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو اور نہ یہ حلال ہے کہ ان کے مخر کا کچھ حصہ اڑھانے کی کوشش کرو جو تمہیں دے چک ہاں جناب اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن بیٹھو یہ اس حوالے سے ہے کہ مشرقین مکہ اور اس عرب کی جاہلیت کے دور میں عورتوں کو انسان اور ہیومنز نہیں کموڈٹیز سمجھا جاتا تھا ان کو خریدا جاتا تھا ان کو بیچا جاتا تھا جانوروں کی طرح ہاک جاتا تھا اور جب شوہر فوت ہو جاتا تھا تو جیسے اس کا باقی مال میراز یا مال متروکہ ہوتا تھا انہیرٹنس واری چیزیں اسی طرح وہ بیوی کو بھی اس کی ویسے مال متروکہ سمجھ اس کے اوپر جبرن قابض ہو جاتے تھے تو اللہ نے اس کی نفی کر دی ہاں اگر وہ سری بچ چلنی کی مرتقی تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارو سورہ نساء کی آیت نمبر انیس میں اب اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمان مردوں کو ان کا ایک بہت خوبصورت انداز سمجھا دیا اللہ نے جہاں سورہ بکرہ میں پہلے سکھایا تھا کہ وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کا لباس پھر سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا تھا نزاؤکم حرس اللہ کہ دیکھو تمہاری بیویاں تو تمہاری کھیتیاں ان کو محبوب رکھو اہمیت دو توجہ دو ان کے اوپر مال وقت کیسے گزران کرو ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارو معروف طریقے سے بھلے چنگے شریفوں کی طرح ان کے ساتھ زندگی گزارو آشیر ہن بالمعروف اصل میں اس کی تشریف حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہی کرتی ہے آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم اسے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے خطبہ حجت الودا میں فرمایا گیا دیکھو اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا جن کو تم نے اللہ کے نام پر اپنے لئے خلال اور جائز کیا ہے جو خود جو تم اپنی بیوی کو دوگے وہ تم ارے لئے صدقہ ہے وہ دینار وہ درخم جو تم اپنی بیوی پر خرچ کروگے وہ تمہارے درخم میں سے ایک بہترین درخم ہے اور بہترین تمہاری محبت اظہار ہے یہ وہ محبت کا انداز ہے اور یہ وہ آشر خنہ بال معروف کی تعلیمات ہیں اور پھر وہ جو مرد کہتے ہیں کہ میرے جھوٹی کی طرح اللہ نے کہہ دیا کہ میاں بیوی ازواج ہیں یہ تمہارے برابر ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بہت ہی پیار ہیں آپ نے فرمایا عورت پسلی کی طرح ٹیڑی آگے تو جو تربیت مردوں کو دی جائے گی وہ تمہیں سناتی ہوں لیکن یہ ضرور یہاں پر دیکھ لیجے کہ ہم خواتین کو اس بات کا اطراف کر لینا ہے کہ ہم ہمارے مزاجوں کے اندر ایک ٹیڑ بہر کیف موجود ہے عورت پسلی کی طرح ٹیڑی ہے لہٰذا تم میں سے اور ہمارے ٹیڑ کو کیا کرنے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہم ٹیڑی ہیں تو بس ہم ایسے ہی رہیں گے ٹیڑ کے اندر تو کوئی بھی تعلق بڑھتا نہیں اور تعلق میں محبت نہیں آتی خلوص اخلاص نہیں پیدا ہوتا تو ہم خواتین اسلام کو حدیث اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کروگے تو تم اسے توڑ دوگے اور پھر حدیث میں یہ بھی مزید آتا ہے کہ آپ نے فرمایا پسلی جتنی اونچی ہے اتنی زیادہ ٹیڑی ہے ایسے ہی ہے اونچی کا مطلب کیا اپنے علم سے اپنے مال کے لحاظ سے سیدھا دوں گا اس کا تصور بتائے کہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا توڑ دوگے اور اپنا گھر بھی برباد کرلوگ اپنا رشتہ بھی برباد کرلوگ یہ تو حدیث کے الفاظ تھے لیکن آشرو حنہ بالمعروف کی اصل جو تفسیر ہے وہ نبی صلی اللہ اللہ علی سلم کی حسن سلوک کے نمونے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ بڑی چھوٹی عمر کی تھی جب نبی صلی اللہ علی 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 کی عقد نکاح میں آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علی 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 جب اپنے حجرے میں تشریف لاتے تھی تو حضرت آئیشہ کی سہیلیاں ان کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی لیکن جب نبی صلی اللہ علی 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 تشریف لاتے تھی تو وہ آپ کی شخصیت کی روب کی وجہ سے چھپ جاتی تھی اور وہ ادھر ادھر ہو جاتی تھی آپ صلی اللہ علی 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 سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے تھے اور ان سے کہتے تھے آئیشہ کے ساتھ کھیلو اور ان کے گفتگو اور کانورسیشن کے لیول پر آکے ان کے ساتھ انٹریکٹ اور ریلیٹ کیا جا رہے بہت سے ہزمن زیادہ پڑھے لکھے ہوتے اور بیوی انپڑھ ہوتے تو کہتی میں نہیں اس جاہل کے مو لگ سکتا میں نہیں اس سے بات کر سکتا وہ تو بے وقوف اور انٹریکشن حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ نبی نے میرے ساتھ دوڑ لگائی آپ جو مدینہ کے سربراں ہیں مدینہ کے آرمی چیف چیف جسٹس آپ کے پاس اتنا وقت ہے بیوی کو اتنا وقت اور توجہ اور احمیت دینے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ نبی نے میرے ساتھ دوڑ لگائی اور میں آگے نکل گئی کیونکہ کیا تھا کہ میں ہلکی پھول کی تھی اور نبی کا جسم مبارک ان دنوں میں ذرا بھاری تھا پھر کہتی یہ نہیں کہ کبھی ایک دفعہ دوڑ لگی تھی لگتی رہتی تھی حضرت عائشہ فرماتی پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد دوڑ لگائی تو اس دفعہ نبی آگے نکل گئی اور میں پیچھے رہ گئی اور آپ نے بڑی محبت سے فرما ہے آئشہ یہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہو گیا مطلب کتنی دوستی کتنا خوبصورت قرب اور کتنی آپس میں بہترین محبت اور بانڈنگ ہے اور آپس میں مزاق ہو رہے اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے اور پھر عزت آئشہ رضی اللہ عنہ کو وہ عید کا موقع ہے بخاری میں حدیث ہے اور مسجد نبی کے سہن میں کوئی خبشی کشتی کا کھیل کھیل رہے ہے اور آپ تشریف لاتے ہیں اور دروازے کی دہلیز کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنی بازو سے چادر لٹکاتے ہیں اور حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ وہ چادر کی اوٹ سے چپکے سے دیکھتی چلی جا رہی ہیں اور آپ دکھا رہے ہیں اور حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں کہا بس کل ایک غیر اتدال والا طریقہ نظر آتا ہے جن کے اندر دینی رجحان نہیں ہے وہ تو اپنی بیویوں کوئی انٹرٹینمنٹ کیلئے ان کو کانسٹ پہ اور ان کو فلم پہ اور ان کو ڈرام پہ اور پتہ نہیں کہا کہا لے کے گھومتے پھرتے بے خیائی اور فہاشی کے لباس میں اور سب کچھ اور وہ جن کے دینی رجحان ہیں وہ پھر بلکل بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بیلے سرویہ ہے کہ بیوی کی انٹرٹینمنٹ اور دلجوئی کا احتمام بھی کیا جار رہے لیکن شریعت کی حدود اور قیود اور پردے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا سر ہے حضرت عائشہ فرماری ہے ہائے میرا سر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال سے لارے سر دبارے اور فرماتے وہ نظر آرہے عائشہ اگر میری زندگی میں فوت ہو گئی تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے اگس لاؤں گا اپنے ہاتھوں سے کفنا گا اور اپنے ہاتھوں سے دفنا گا کیا محبت اور کرب اور کتنا خوبصورت سا بانڈ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر سر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ فوت ہوتے ہیں آپ مسواق چبا کے رسول اللہ کو دیتی ہیں جہاں سے آپ پانی پیتی تھی وخی سے اٹھا کے برطن پر مو رکھ پانی پیتے تھے جہاں سے آپ ہڈی کھاتی تھی وخی سے اٹھا کے ہڈی کو چوس لیتے تھے یہ جو ساری محبت کی ایگزیبیشن اور ڈیمنسٹریشن ہے نا میں آپ حقوق سکھانے کے لیے یہ محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت ایک ایک مسلمان عورت سے محبت ہے ہمارے حقوق کی حفاظت کا طریقہ ہے ہم ذرا رکھ کے تو دیکھیں ہم ذرا اپنے آپ سے پوچھ کے تو دیکھیں وہ نبی محربان صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم سے اتنی محبت ہے جو ہمارے اور ہماری بیٹیوں کی حقوق کی اتنی حفاظت کرتے وے نظر آتے ہیں کیا ہمیں ان سے اتنی محبت ہے کیا ہم ان کے دین کی اتنی حفاظت کرتے وے نظر آتے ہیں اور بھی ازواج مطاہرات سے اتنے پیارے محبت کے واقعات ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نبی کے پاس آتی اور رو رہی ہیں آج کے دور میں کیا ہری دور میں جب بیوی روتی بھی نظر آتی شوہر کو تو شوہر فورا نہیں کہتا رویا نہ کرو میرے سامنے زیر لگتے مجھے تمہارے آنسو زیادہ تسوی نہ بہایا کرو کوئی ایسا رویہ جملہ محبت خلوص ہے آپ صلی اللہ علیہ علیہ فرماتے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہ آسو پوچھ رہے ہیں رونے کی وجہ پوچھ رہے ہیں صفیہ کیوں رو رہی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے باقی ازواج خاص طور پر حضرت زینب میرے والد حارون میرے چچا اور محمد صلی اللہ میرے شہر تو مجھ سے وان آپ کیسے ہو تو کتنا وہ پیارا سا انداز ہے اور توجہ ہے اور دل کی نرمی ہے اور خبرگیری ہے آپ ایک زوجہ محترمہ کے گھر ہے اور باری ان کے گھر ہے کھانا یہی پہ کھائیں گے لیکن میں حلوہ بھیج دیا اب جب ان کے گھر میں ان کی باری میں ان کی طرف سے حلوہ آیا تو ان کو کچھ تھوڑا سا دل میں برا لگا انہوں نے اٹھا کے تھالی پھینک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈانٹ رہے ہیں نہ شکوہ نہ رازگی نہ خفگی آپ بیٹھے میں راوی جنہوں نے تھالی توڑی دی ان کی تھالی جو ہے وہ رقابی توڑنے والی کے گھر میں بھیج دی گئی تھی اور وہ واقعہ تو بہت ہی پیار ہے بخاری کا واقعہ ہے یہ بلکل آشر حنہ بالباروف کی تشریح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ میں سے کوئی ایک اونٹ پر سوار ہے اور اونٹ کے اوپر وہ ہودے ہوتے تھے نا وہ لکڑی کے سٹرکچرز جس میں یہ بیٹھ جاتی تھی تو وہ جو سواری کو چلانے والا ہے وہ اس نے نکیل پکڑی اور سواری کو تیزی سے بھگا رہا تھا اور تیزی سے بھگانے کی وجہ سے اوپر سے وہ ہودہ جو ہے وہ بری طرح سے حج کھ آ رہا تھا آپ نے جب یہ قفیت دیکھی تو آپ نے آواز دی یا انجش نام ہے یا انجش کہیں آتا ہے انجش کیا تو دیکھ نہیں رہے کہ ان میں تو آبگینے ہیں ان میں تو آبگینے ہیں اللہ اکبر آپ نے اپنی ازواج متحرات کیلئے آبگینے کا لفظ استعمال کر لیا آبگینہ کسے کہتے ہیں پانی کا بلبلہ وہ پانی کا ببل آج ہم کہتے ہیں کوئی بہت ہی لادلی ہو تو ہم کہتے ہیں فلاں نے تو اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی کو اپنی ہتھیلی کا آبلہ بنا کے رکھ بھی ٹوٹ جائے گا اس کے جذبات بھی ٹوٹ جائیں گے اپنی بیویوں کو تو آبگینوں کے طرح نرم و نازق بنا کے رکھنا یہ ہے آشر خنہ پل معروف اور یہ ہے میرے اور آپ کے دین کی تعلیمات اور ان کی تشریح اسوائے رسول کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اور اگر وہ اسے ڈھیر سامالی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے واپس نہ لینا حق مہر واپس لینا بہت ناپسندید عمل ہے آپ نے فرمایا تھا کہ توفہ دیکھ کر واپس لینے والے کی مثال تو اس کتے کسی ہے جو کہہ کرتا ہے پھر اس کو خود ہی چاٹ لیتا ہے آپ نے فرمائے کہ تم اس پر بہتان لگا کے اور اسے ظلم کر کے واپس لوگے اور آخر کر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو بھی چکے اور وہ تم سے پختہ اہد لے بھی چکی ہیں اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا ہاں جناب اب یہاں سے آگے سورہ نساء میں ایک اور فیرست محرم رشتوں کا تعلق محرم رشتے کون سے رشتے ہیں یہ وہ محرم رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام کیا کیا سات رشتے عورتوں کے مردوں کے لیے اور سات رشتے مردوں کے عورتوں کے لیے ان کے ساتھ نکاح کی خرمت ہے کون سے رشتے ہیں اگر آپ فہر ذہنوں میں بھی دور آلی جئے اور اپنے قرآن کے حاشیہ میں لکھ بھی لی جئے عورتوں میں سے ماں سگی سوتیلی نانی دادی پڑ نانی پڑ دادی بیٹی سگی سوتیلی بہن سگی سوتیلی خالہ پھپی بھانجی اور بھتیجی یہ سات محرم رشتے اسی طرح مردوں میں سے باپ سگا سوتیلہ نانا دادا پڑ نانا پڑ دادا بیٹا سگا سوتیلہ بھائی سگا یا سوتیلہ چچا مامو بھانجا اور بھتیجا یہ سات محرم رشتے آگے چلنے سے پہلے یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ سات رشتے صرف ایک سمپل فارمیٹ میں نہیں تین حوالوں سے خرام ہے تین حوالوں سے ایک تو وہ جو نصب کے رشتے ہیں یہ نصب کے سات رشتے پھر اس کے بعد اگلے رزات یعنی ہیں وہ بھی محرم رشتے ہیں رزات کے حوالے سے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمیں حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ کے پانچ دفعہ اگر اتنا پیا جائے کہ پیٹ بھر جائے اور رگیں تن جائیں تو پھر رزات ثابت ہوتی ہے تیسری کیٹگری جو ہے وہ سسرال سے یہ سات رشتے یعنی بیوی کا باپ یا بیٹا یا بھائی یا چچا یا مامو یا بھانجا بھتیجہ یہ اور اسی طرح مردوں کے عورتوں کے لیے سسرال رشتے یہ تین کیٹگری ہیں نصب سے رزات سے اور سسرال سے اب ان تین کیٹگری میں مزید یہ سمجھ لیجیے کہ جو پہلی دو کیٹگری ہیں وہ عبدی حرمت کی کی حرمت کے رشتے دو قسموں کے ہیں عبدی حرمت اور عارضی حرمت عبدی زندگی یہ عبدی حرمت کے رشتے ہیں عارضی حرمت کے رشتے وہ ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہے لیکن اگر وہ حالات بدل جاتے ہیں تو پھر اسی کے ساتھ نکاح کا تصور موجود ہے عبدی حرمت کے رشتے کون سے ہیں نمبر ون جو سارے سات رشتے نصب سے ہیں پھر سات رشتے رزاد سے ہیں اور سسرالی رشتوں میں سے پہلے دو یعنی بیوی کا باپ بیوی کی ما اور بیوی کی بیٹی اسی طرح شوہر کا باپ اور شوہر کا بیٹا یہ عبدی حرمت ہے لیکن بیوی کے اگلے پانچ رشتے اور شوہر کے جو اگلے ہو جائے گی تو اسی کے بھائی اسی کے چچا اس کے مامو یا بھانجی اور بتیجے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اسی طرح بیوی فوت ہو جاتی ہے یا اس کو طلاق دے دیتا تو اسی کی بہن پھپی خالہ اس کی بھانجی اور بتیجی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یہ عارضی حرمت کے رشتے ہیں میں ان کو ریفر کروں گی جب میں سورہ نور اور عذاب میں بات کروں گی لیکن یہ وہ رشتے ہیں جو عارضی حرمت کے ہیں ان کے ساتھ چونکہ نکاح کا امکان ہے تو پردے کے احقابات عبدی حرمت کے رشتوں کے لیے تو نہیں ہے جو عبدی حرمت کے رشتے ہیں ان کے سامنے زینت بناو سنگھار کی اجازت ہے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے لیکن جو عارضی حرمت کے رشتے ہیں ان کے سامنے زینت کا اظہار جائز نہیں ہے یہ وہ شرعی پردے کا تصور ہے جو یہاں سمجھایا گیا اب اگر آپ رشتے دیکھ لیجئے تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں بیٹیاں بہنیں پوپیاں خالہ بھتیجیاں بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہیں تمہیں دودھ پلایا ابھی میں نے آپ رزاد بتائی اور تمہاری دودھ شریک بہنیں تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہاری گودوں میں پرورش پاتی ہیں بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زنوش ہو چکا حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت کے عزائز سنفی پر نگار ڈالی اس کی ماں اور بیٹی دونوں اس کے لئے حرام ہے لیکن اگر صرف نکاح ہوا ہے اور تعلق زنوش نہیں ہوا تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی معاقصہ نہیں اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلپ سے ہیں یعنی حقیقی بیٹے کی بیوی بخو کے ساتھ میں نکاح سسر کا نہیں ہو سکتا اور یہ بھی تم پر حرام یہ سوکناپے کا جو رشتہ ہے یہ ایک حسد کا اور ایک کینے کا رشتہ ہے تو اللہ نہیں چاہتا کہ ان کو ایک وقت نکاح میں جمع کر کے ان محبت والے رشتوں میں دراد ڈالی جائے سوکناپے کی جلاپے کی اور ویسے یہ کہ ایک بہن کے فوت ہو جانے کے بعد اس بہن کے ساتھ یا بھانجی پوپی خالہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور حیات طیبہ کے نمونہ حضرت عثمان رضی رضی اللہ تعالی کے نکاح میں دے دیتا ان کے مال کی کسرت کی وجہ سے نہیں ان کی سخاوت اور ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں محسنات ہیں البتہ ایسی عورتیں سے مستثنہ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ ہیں انشاءاللہ لانڈیوں کے تصور پر کہیں بات ہوگی یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے اس کے ماں سوہ جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے مالوں کے حاصل کرنا تمہارے لئے خلال ہے مالوں کے ذریعے حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو خریدا جائے گا خرید نہ نہیں ہے یہ حق مہر کا تصور ہے بشرتے کہ حسار نکاح میں ان کو محفوظ کرو نہ کہ ازاد شہوت رانی کرتے پھر ہو یہ جو سورہ نساء کی آیت محسنین غویر مسافقین نکاح گھر بسانے کی نیت سے کیا جائے گا صرف شہوت رانی اور جسمانی خواہشات کی تکمیل سے نہیں کیا جائے گا یہ آیت اور اسی سے ملتے جلتی آیات اور بھی جگہ موجود ہیں اور ان آیات سے نکاح متا کی خرمت ثابت ہوتی ہے نکاح متا کانٹریکٹ مارش کو کہتے ہیں یہ وہ حالت ہے کہ جب دو افراد اپس میں جسمانی تعلق زنا کی بدکاری کرنا تو نہیں چاہ رہے لیکن گھر بھی نہیں بسانا چاہتے تو وہ ایک معاہدہ اور کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ وہ نکاح ایک عارضی شکل میں کچھ دیر کے لیے کریں گے اور پھر اس کے بعد گھر موقع پر چونکہ سفر طویل ہوا آپ نے نکاح مطا کی عارضی طور پر اجازت مرحمت فرمائی لیکن پھر مدینہ واپس آنے پر اس اجازت کو آپ نے منسوخ کر دیا وہ یا نہ قرآن سے نہ حدیث سے کہیں بھی نکاح مطا کا کوئی تصور اور جواز موجود نہیں ہے اللہ درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ علی مردانہ ہے تم میں سے جو شخص اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کر لے تو اسے چاہیئے کہ تمہاری لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہیں اور مومنہ بھی ہیں اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے تم سب ایک ہی کرو کہ تو لوگ ہو لہذا لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرتے وے بھی کیا کرنا ان کے سر پرستوں کی اجازت سے نکاح کرو ایک لونڈی کے ساتھ بھی نکاح اس کے آقا اور اس کے مالک کے حکم کے بغیر نہیں کیا جائے گا آزاد عورتوں کا نکاح ان کی ولی کی رضا مندی کے بغیر نہیں ہوگا دہرالی جی خدیث لا نکاح اللہ بھی ولی کوٹ میریج کا تصور جائز اور حلال نہیں ہے اور معروف طریقے سے ان کے بھی مہر دو لونڈیوں کے ساتھ بھی کا ایک لا اور دیکھ لیجئے آیت نمبر ٢٠ میں پوشیدہ دوستیوں پر لا لا قرآن کا ڈونٹ ہے یہ بلکل ویسا لا ہے جیسے بت پرستی پر شرک پر سود پر شراب پر جوے پر قتل پر چوری ڈاکہ زنہ سب پر جو لا ملف لا کا ورڈ ویسا ہی اقلا ہے پوشیدہ دوستیوں پر اسلام میں نہ مہرم لڑکی اور لڑکے اور مرد اور عورت کے اختلاعات کا کوئی تصور موجود نہیں ہے کسی قسم کی پوشیدہ دوستی چاہے وہ لکھت پڑھت سے ہے میسیجنگ سے ہے چارٹنگ سے ہے فیس بک سے ہے کسی بھی تعلق سے کوئی پوشیدہ تعلق گھوم نہ پھر نہ سیکرٹ لیونگ انز کسی شکل میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے جب پوشیدہ دوستی کا تصور نہیں تو کھل نم کھلی دوستیوں کا بھی کوئی تصور کسی سطح پر موجود نہیں ہے پھر جب وہ سارے نکاح میں محفوظ ہو جائے اس کے بعد کسی بچ چلنی کی مرتقب ہوں تو ان کی سزا بنسبت عادی ہے جو عورتوں کی آزاد عورتوں کے لئے یہ سزا میں سے ان لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی کے نہ کرنے سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے لیکن اگر تم سبر کرو تو یہ تمہاری لئے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر چھبیس اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کر دے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیر بھی تم سے پہلے گزرے وے سوال احین کرتے تھے وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے وہ علیم بھی ہے اور دانہ بھی ہا اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتا ہے مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہی راز سے ہٹا کر دور لے جائے اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیتا کیا گیا اب پابندیوں کو ہلکا کرنے کے لیے اب آکے اللہ کیا کہہ رہا ہے آیت نمبر ٹوئنٹی نائن میں فرمایا گیا یا ایوخ اللہ لزین لیندین ہونا چاہیے آپ اس کی رضا مندی میں اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو باطل طریقے سے مال نہ کھانے کی لا کا تصور ہم نے سورہ بکرہ میں بھی پڑھا تھا اور کیا فیرس بنائی دوہرہ لیجئے باطل طریقے سے مال کھانا چوری ڈاکہ رہزنی ڈکیتی لوٹ مار ظلم زیادتی غصب غبن بیمانی دھوکہ فراڈ رشوت دھاندلی ورہاست کے معاملات کو کھا لینا لوگوں کے ورہاست کے مال کو ہڑپ کر لینا اور یہاں بھی سارے کا سارا تجارتی خرط پڑ جو بزنس ٹرانزیکشنز میں جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا ہے یا ڈلٹریشن اور ملاوٹ ہے زخیرہ اندوزی اور ہورڈنگ اور بلیک مارکٹنگ ہے یا ناکس مال چھپا کے بیچ دینا ہے یہ سب کیا ہے یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اوپر سے بوجھ ہلکہ کرنا چاہتا ہوں تو باطل طریقے سے مال کھانے کے زمرے میں ایک اور بہت بھاری رسم ہے کون سی جہیز کی رسم جہیز کی رسم کیا حلال ہے کیا اس کا شریعت میں تصور ہے اچھا مجھے بتائیں کہ حق کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے جب اللہ نے قرآن میں یا محمد صلی اللہ علیہ نے حدیث اور سنت کے ذریعے کسی چیز کو جائز اور حق کہا ہے لگر ان تینوں میں سے کسی میں اگر ان کو حق نہیں کہا گیا تو پھر وہ حق نہیں اور جو چیز حق نہیں ہوتی وہ باطل ہے اگر جہیز کا جائزہ لے لیجیے جہیز کے حوالے سے حقامات کا تو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں پورا قرآن الحمدللہ ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا انشاءاللہ رمضان کے ستائیس تک پورا مکمل بھی کریں گے پورے کے پورے قرآن میں کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو یہ کہہ کر نہیں حکم دیا کہ جب اپنی بیٹیوں کو اپنی عورت کو رخصت کرنے لگو تو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرنا اگر خواتین اسلام کی اتنے حقوق اور اتنی باتیں بتائیں اور سمجھائی گئیں لیکن کہیں قرآن میں یہ نہیں لکھا گیا کہ جب اپنی بیٹیوں کو نکاح کے موقع پر اپنے گھروں سے رخصت کرنے لگو تو کچھ دے دلا کے رخصت کرنا اور جہیز کا کوئی حکم قرآن میں کسی آیت میں کسی شکل میں موجود نہیں حدیث پوری کی پوری سائز ستہ کے کتابوں کو کھنگا لیجی آپ کو کہیں کوئی حدیث نہیں ملے گی جہاں پر بیٹی اور بہنوں کو جہیز کا حکم موجود ہے اور نہ آپ کی بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہیز لے کر گئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نمونہ اس دن میں نے ان کے نکاح کی ساری رداد آپ کو سورہ انقبوت میں سنی اور آپ کو سمجھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے بغیر جہیز کو دیا گیا تھا وہ اگر فاطمہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے جو جنت کی خواتین کی سردار بنی اگر وہ اپنے گھر سے بغیر جہیز کے رخصت ہو کے اس گھر کے آنگن میں خوشی سے آباد ہو سکتی ہے تو کیا مجھے بتائیں میری اور آپ کی بیٹی آباد نہیں ہو سکتی یا میری اور آپ کی بیٹی کی خوشی میں کوئی خلل آجائے گا یا ان کی شان میں کوئی کمی آجائے گی اصل میں ہم اس جہیز کے ذریعے اپنی بچیوں کی خوشی کے زامن بننے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ جہیز ہمارے شریعت کا طریقہ نہیں ہے یہ ہندوانا رسم ہے یہ ہندوانا طریقہ ہے جو ہم نے ان سے سیکھ لیا اور اپنے اپنا لیا اور اس میں قباحتیں ہی قباحتیں اس کو ہمیں اپنے معاشرے میں سے خاص طور پر قرآن پڑھنے والوں کو اس کو اپنے معاشرے میں سے ارائیڈی کرنا ہے ہم پڑھے بالوں میں چاندی کے تار آ جاتے کہ ان کے ماں باپ کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہے اس لیے ان کا رشتہ تہہ نہیں ہوتا اور پھر کتنے گھرانوں کو آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتی ہوں کہ کتنے گھرانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں بھائی سود کے اوپر کرز دے کر جہیز تیار کرتے ہیں باپ اپنے گردے بیچ کر بیٹی کو جہیز دینے کا بند بست کرتے ہیں اور پورا گھرانہ اسود کی چٹی میں دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے اس جہیز کے پیچھے یہ تو ایک لانت ہے جو ہمارے معاشرے میں آ چکی اور اس معاشرے سے لانت نکالنے کے لیے ہم کھاتے پیتے طبقے کو یہ پیسیڈنس دینا اس جہیز کی رسم کو کھاڑ کے لیکن معاشرے کی فکر کس کو ہے بہت سے لوگ کھاتے پیتے طبقے کے لوگ کہتے ہیں وہ لوگ نہیں دے سکتے ہیں ہم تو دے سکتے ہیں ہم کیوں نہ دے کے بھیجیں نہیں دے کے بھیجنا اس جہیز میں کوئی خیر و برکت آتی نہیں یہ تو فتنہ اور بگاڑ ہی کا ذریعہ بنتا یہ جہیز کی وہ رسم جو سنت سے ثابت نہیں قرآن و خدیث سے ثابت نہیں ہے وہ خیر و برکت کا اگر نسکہ ہوتا تو اللہ اللہ نہیں دیا تھا اس کو ٹی وی دیا تھا مجھے نہیں دیا تھا یہ دیورانیوں جیتھانیوں کے اندر آپس میں خفگیا اور ناراض پیدا کر دیتا یہ نند اور بھابی کے درمیان جو ہے وہ اختلاف پیدا کر دیتا یہ جہیز کا مال اگر پڑھا ہوئے اور باکس روم میں پڑھا ہوئے اور استعمال نہیں اور اگر نکل آیا تو مسئیبت میں آپ کو کی ایک پیالی ٹوٹ گئی تھی اتنی لڑائی اور اتنی جھگڑا اور اتنا معاملہ بڑھا کہ معاملہ تو شاید طلاق تک پہنچ جاتا اگر کچھ لوگ بیچ میں پہنچ کے اس کو رفعہ دفعہ نہ کرتے یہ جہیز خیر و برکت نہیں لاتا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نبی کی سنت اور اسوا کے نمونوں کو سمجھ کے ہمیں اپنی بیٹی یاد رکھئے جس گھر والوں کے حوالے کر دی ہے جس بچی جس کا ہاتھ جس کے حوالے کر دی ہے پھر اس کے سسٹم کے حوالے کر دیجئے اپنی بچیوں کو عارضی زمانتیں دینے کی کوشش نہ کریں ان کی خوشیوں کے زامن بننے کی کوشش نہ کریں یہ باطل طریقے سے مال کھانے اور باطل طریقے سے مال لینے کا طریقہ ہے اور میں تو بہت دفعہ یہ کہتی ہوں اللہ ہمارے نیکوکاروں کے ساتھ ہی ماتھا لگے اگر بہت دفعہ ہم یہ مجبور ہو جاتے ہم بیٹی والے بن کی اس معاشرے میں مجبور ہی ہو جاتے ہیں جہیز دینے پر اپنی بیٹی کے لئے تو جب ہم بیٹے کی ماں بنتے ہیں جب ہم بھائی کی بہن بنتے ہیں کوئی جبرن میرے گھر میں جہیز انڈیل کے تو نہیں چلا جاتا تو جب بیٹے والے بنتے ہیں تو خدارہ اس رسم کو قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد اپنے معاشرے سے ارادکیٹ کرنے میں اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نے فرمایا آپ اس کی رضا مندی سے کرو لیکن یقین مانو کہ اللہ تم پر مہربان ہے جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا کیسا کرے گا باطل طریقے سے مال کھائے گا اللہ کہہ رہے ہم ضرور اسے آگ میں جھونک دیں گے اور یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے کونسے گناہ ہوتے جہنم کی وعید جس گناہ پر دی جاتی وہ کبیرہ گناہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہ سے بچوں جن سے تم منع کیا جا رہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو تم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ کونسی جنت کی جگہ میں داخل کریں جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی کی ڈیزائرز اپنے دل کو تمناوں اور عرضوں کی اماج گا نہ بنا لو خسد اور کینے کا شکار نہ ہو جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے یعنی اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس نے اپنی میند سے مشقت سے اللہ کی رحم اور قرم اور فضل سے پاس زیادہ اور میرے پاس کم اور ڈیجیکٹڈ فیڈنگز کے ساتھ نیگٹیو روئی اور خسد کرنا شروع کر دو گیڑ اٹھو اس نے بھی میند کی ہے مشقت کی ہے بھاگ دوڑ کی تو تم بھی حلال طریقے سے میند اور حسل کر لو پھر کیا کر ہاں اللہ سے اس کی فضل کی دعا مانگتے رہو اگر کسی اور کے پاس تم سے زیادہ ہے تو اس پر اللہ نے فضل کی ہے تو تم بھی جھولی پھیل لو تو حسد سے بچنے کیلئے طریقہ کار کیا بتایا جا رہے کسی کے پاس اپنے سے زیادہ دیکھنے پر رویہ ایک تو اپنے دل کیا بتاتی ہے کس میں دنیا کی نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو ہم نے ہر اس ترکے کے حق دار مقرر کر دی ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے اہد و پیمان ہیں مرد قوام ہیں اوپر عورتوں کے پیچھے اللہ نے فرمایا تھا مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ سبحانہ تعالی سورہ نسام میں جا کے بتائیں گے اور یہی وہ درجہ ہے جو بتایا جا رہے کہ وہ مرد جن کو عورتوں پر ایک درجہ تھا وہ درجہ کیا ہے کہ مرد قوام ہے قوام قومہ سے ہے قومہ کا مطلب ہے کھڑا ہوا کھڑا ہوا شخص بیٹھے وے شخص پر کیا کرتا ہے نگرانی سپوویزن چیکنگ سرولنس مونٹرنگ نگداشت حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کے اوپر حکم اور آرڈر اور ڈیسیزن ڈکٹیٹ بھی کرتا ہے ایسا ہی ہے نا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ مرد جب شوہر بن جاتا ہے تو وہ بیوی کے اوپر قوام ہے وہ بیوی کی نگرانی نگداشت اس کی چیکنگ اس کی سپرویزن اس کی سیویلنس اس کی مانیٹرنگ کرے گا اور پھر وہ وان اپ ہونے کی وجہ سے اتھارٹی پالیسی ڈکٹیشن مرضی رائے حکم اس کا چلے گا کیونکہ وہ قوام ہے گویا گھر کو گھر کے اندر گھر کے نظام کو کامیابی سے چنانے کے لیے گھر کا سربرا اور گھر کا قوام مرد کو بنایا جا رہے اور آپ سب اس بات پر میرے ساتھ اگری کریں گی کہ کوئی محکمہ کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی ادارہ دو حاکموں اور دو سربراہوں کے ساتھ نہیں چلا کرتا اگر دیکھیں تو واپدہ کا چیئرمن ایک ہوتا ہے یونٹ کا پروفیسر ایک ہوتا ہے دیپارٹمنٹ کا ہیڈ ایک ہوتا ہے فیکٹری کا جی ایم ایک ہوتا ہے کچن کے اندر کک سپوائل دا براث تلواریں نیام کے اندر دو نہیں سماتی تو یہی گھر کا نظام ہے معاشر کی جو بیسک اکائی ہے جو سب سے اہم ہے ادھر کا امن ادھر کا انصاف اور ادھر کی محبت ہوگی تو معاشر کے اندر امن ہوگا اس گھر کے سسٹم کے اندر امن کے لیے اس کا سربراہ اس کا ہیڈ جو پالسی میکر ہے جو ڈکٹیٹ کرے گا جس کی مرضی چلے گی جس کا حکم چلے گا وہ مرد ہوگا وہ ایک ہوگا گھر کے مرد کو اس کا قوام بنایا جا رہا ہے حکم اور پالسی اور آثورٹی اور ڈکٹیشن اسی کی چلے گی اور اللہ نے فرمایا ارے جالو سارے کے سارے مرد وہ امیر ہے وہ غریب ہے وہ بوڑا ہے وہ جوان ہے وہ کمزور ہے وہ طاقت ور ہے وہ صحت مند ہے وہ بیمار ہے وہ پڑا لکھا ہے وہ انپڑ ہے اس عورت نے عقد نکاح سے پہلے اس کے ساتھ نکاح پر اپنے قول و قرار میں اقرار کر لیا اس کو شخر مان لیا تو پھر اس کو اس کی قوامیت کو تسلیم کرنا ہوگا تسلیم کرے گی تو گھر خوبصورت اور خوشحال گھرانا ہوگا میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں حضرت زینب رضی اللہ انہا کا نکاح حضرت زید رضی اللہ ان سے ہوا آگے جا کر ہم اس کی رودات پڑھیں گے لیکن حضرت زینب اپنی اس خاندانی تفاخر کی وجہ سے انا خیرم منہ نصب کے تصور کے حوالے گھر نہیں چلا تھا نکاح ٹوٹ گیا تھا اور اگر ان کا ٹوٹ گیا تھا جو ایک ام المومنین اور ایک وہ واخد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا تو کیا آج میرے اور آپ کے معاشر کے گھر چلیں گے اگر بیویاں عورتوں شوہروں کی قوامیت نہیں مانیں گے تو کیا گھر ان وہ قوام کو قوام بننے کا طریقہ اللہ نے پیچھے ہی سکھایا اللہ نے قوام کو کہا کہ تم قوام کیا کروگے تم بیوی کو اپنا لباس بنا کے رکھوگے اور تم کیا کروگے نساؤکم حرسل لکم اپنی بیوی کو اپنی کھیتی بنا کے رکھوگے اور تم کیا کروگے آشرو خنہ بالمعروف ان کے ساتھ بھلے چنگے کے ساتھ گزران کروگے قوام کو قوام بننے کا طریقہ پیچھے سکھا دیا گیا مسلمان مر جب قوام بنے گا تو وہ کوئی بداخلات بدزبان بدخول ظلم زیادتی نائنصافی حق تلفی کرنے والا مار پیٹ گالی گلوچ کرنے والا بدخول سخت دل سا قوام نہیں ہوگا جس کے کاندے کے اوپر ایک لاتھی اور جس کے ناک کے اوپر اس کا غصہ دھر ہے اور وہ ہر وقت بحث تقرار اور دوب بدو جو ہے وہ گالی گلوچ کرتا یہ قوام نہیں ہے قوام کو آشرو ہنہ بالمعروف کہہ کہ جو ہم نے پڑا اس کو محبت والا خلوس والا خیر خاکی والا غصن اخلاق والا نرم دل والا حکمت کے ساتھ اس کی سپرویجن سرولنس کرنے والا قوام بنا دیا اور پھر یہاں پہ قوام بننے کی وجہ بتائیں کہ اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا بما فضل اللہ بعض ہم على باز فصیلت مرد جسمانی لحاظ سے عورت سے زیادہ طاقت ور ہے جسمانی لحاظ سے وہ زیادہ ہارڈی ہے تف ہے ریزیلینٹ ہے جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہے بھئی مرد ہم سے زیادہ طاقت ور ہماری تو طاقت کا حال ہے کہ ہم سے پیپسی کی بوتر نہیں کھلتی مرد اپنی عورت سے زیادہ عصابی لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے تحمل مزاج بردبار معاملہ فہم مضبوط عصاب عورتیں عورتیں تو بات بات پہ رونے لگتی بات بات پہ چیخنے جھگڑنے لگتی تو وہ جو عصابی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے مضبوط ہے ایک تو اس لئے اس کو قبام بنائے گیا اور دوسری وجہ دوسری وجہ ہے کہ وہ معاشی کفالت کرتا ہے چونکہ وہ جسمانی طور عصابی طور پر مضبوط ہے اس کا دائرہ کار اس کے گھر سے باہر ہے وہ جائے گا کھائے گا کھائے گا خود بھی کھائے گا یہ مالی کفالت جو وہ کرتا ہے جو اکنامک سپورٹ وہ دیتا ہے اس کی وجہ سے اس کو قبام بنائے گا اور آگے چلنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مردوں کے جو فرائز ہیں پھر وہ کیا ہے ایک شوہر کے فرض کیا ہے کہ ایک تو بحاسیت قوام زندگی گزارے گا اپنی بیوی کو اپنی کھیتی بنا کے یہ پیچھے تصورات میں پیچھے سمجھا چکی اور بھلے چنگے طریقے سے ان کی کفالت کرے گا ان کا نان نفکہ دے گا ان کے ساتھ محبت خیر خواہی خلوص کرے گا اور پھر مرد کی جو قوامیت ہے اور مرد کے فرائز میں سے یہ ہے کہ وہ مالی کفالت کرے گا مالی کفالت اور اکنومک بوجھ پورے اللہ نے مرد پہ ڈال دیا یہ جو آج ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ اکار ہے کہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ مرد اور جو ہیں وہ گاڑی کے دو پیئے ہیں دونوں مل کے گھر چلائیں گے اور آج کے اتنے ڈیفکل پیریٹ کے اندر سے اگر بیوی اس کی مالی معاونت نہیں کرے گی تو سسٹم کیسے گزر سکتا ہے دیکھان میک بوت ہینڈ میل ایسا کوئی تصور شریعت نہیں سکھاتی یہ پوریادی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے اور مالی کفالت وہ ہی کرے گا یہ وہ ہی کرے گا اور اسی لئے وہ معاملہ چلے گا میں تو کئی دفعہ یہ جملہ کہتی ہوں اور دل سے محسوس بھی کرتی کہ وہ مائیں اور وہ بہنیں جو اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو کماؤ بیوی لاکے دیتی ہیں مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ تم شاید معاشی طور پر معذور ہو تم تو شاید ماضی طور پر کرپلڈ اور ہینڈی کیپ تو یہ لے لو تم ایک معاشی بے ساکھی لے لو یہ تم بے شاہر اکنومک کرچز ہیں تمہاری بیوی تمہاری ساری زندگی تمہاری پشتبان بن جائے گی مالی کفالت بنیادی طور پر مرد کا فرض ہے اور بیویوں کا کردار کیا ہوگا تین حروف میں اللہ نے دو ٹوک بات بتا دی ان تین میں سے ایک مسلمان بیوی کی صفت ہے اور دو اس کے کرنے کے کام ہے انداد خلاص میری اور آپ مسلمان عورتوں کی صفت اللہ کے ہاں پسندید آئے فصالحات اور کرنے کے کام دو قانطات اور حافظات چھوٹی سی روداد ہے احادیث کے حوالے سے سمجھا دوں اچھی مسلمان بیوی کی پہلی صفت کیا ہے فصالحات نیک بیویاں آپ نے فرمایا دنیا ساری کی ساری مطا ہے لیکن دنیا کی بہترین مطا ہے ایک نیک بیوی حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک نیک بیوی اپنے شوہر کے دین کا ستون ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ایک نیک بیوی ہزار غیر سوال مردوں سے پہتر ہے اور پھر آپ نے تو نیکی کو ترجی بنا دیا آپ نے فرما ہے کہ تم عورتوں سے چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو تو ان کے خاندان کی بنیاد پر ان کے مال کی بنیاد پر ان کے خسن کی بنیاد پر ان کے دین کی بنیاد پر تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو پھر آپ نے فرمایا کہ تم کسی عورت سے اس کے حسن کی بنیاد پر یعنی صرف اس کی حسن اور بیوٹی کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا اس کا حسن اس کو تباہی کی طرف لے جائے یعنی اتنی حسین ہے کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تم عورتوں سے صرف ان کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ان کا مال ان کو بربادی کی طرف لے جائے تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور جس کے اخلاق یہ دو بیسک میرٹس جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تم اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کرلو یہ فسوالہات ہیں ازواج متحرات ہیں فسوالہات ہیں بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کیسے کیسے واقعات آپ نے مجھ سے ان پچھلے ردادوں میں سنے حضرت ابو دہدہ جب باغ دے کر آئے تھے اللہ کو گرزے غزنہ امی دہدہ یہ باغ میں نے اللہ کو گرزے حسنہ دے دی اللہ سے جنت کے باغوں کی امید لگا کے بیٹھا ہوں تو امی دہدہ نے کیا کہا تھا ابو دہدہ سودا خوب رہا یہ فسوالہات ہیں جو اپنے شوہر کی دین کی معاون ہیں آپ نے فرمایا تھا نا جس کو چار چیزیں مل گئیں وہ خوش وہ شخص زاکر زبان شاکر دل سابر جسم اور دین کے مددگار ازواج یہ فسوالہات ہیں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ جب میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے تھے تو پیچھے معاون مددگار کون تھی ان کی بیوی حضرت ابو طلحہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو اپنے گھر لائے تھے تو پیچھے پیچھے آسرہ کس کا تھا کس کے مان کے اوپر لے آئے تھے حضرت امی سلیم یہ فسوالہات ہیں تو یہ فسوالہات سوالہات پہلی صفت ہے مسلمان عورت کی اور کرنے کا کام جو مسلمان عورت پہلا کام کرے گی جو ہمارے لیے ضروری ہے کون تاتن فرما پردار کس کی فرما پردار اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے شہروں کی فرما پردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری وہ بہترین بیویاں تمہاری وہ بہترین بیویاں جن کو تم دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے ان کے ہیر سٹائل یا ان کے لباسوں کی وجہ سے نہیں ان کی اخلاق اور ان کی اطاعت کی وجہ سے تم انہیں دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے تم انہیں حکم دو تو تمہاری اطاعت کریں اور تمہارے پیچھے سے اپنی تمہاری عزت مال جان آبرو کی حفاظت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت قوتی تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شخروں کو سجدہ کریں حدیث مبارکہ میں وعدہ ہے کام کریں گی پانچ وقت کی نماز پڑھیں گی رمضان کے روزے رکھیں گی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ اپنے شوروں کی اطاعت کریں گی انہیں کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بہشت کی طلبگار ہے کیا خیال ہے سب جانا چاہتی ہیں اس لئے تو بیٹی میں روزہ رکھ کے قرآن کھول کے پڑھنے کے لئے سورہ نصاب پڑھنے کے لئے تم میں سے جو بہشت کی طلبگار ہے انہیں چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک شہر کی اطاعت نہ ہو کوئی اللہ کی اطاعت کو شہر کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا گیا اور پھر آپ نے مثال دی کہ شہر کی اطاعت کہاں تک اور کب اور کیسے اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک شہر کی اطاعت نہ ہو یہاں تک کہ اگر وہ کہے کہ تو ان دو سرخ پہاڑوں کے درمیان دوڑ تو اسے چاہیے کہ دوڑے کیوں بھائی میں کیوں توڑوں ان دو سرخ پہاڑوں کے درمیان آفٹر آل وائی بس شوہر کہہ رہا ہے شوہر کہہ رہا ہے کہ ان دو سرخ پہاڑوں کے درمیان دوڑ کوئی لوجک ہے کوئی ریشنالٹی ہے کوئی ریزنگ ہے نہیں ہے بس سمجھ اللہ شوہر کہہ رہا ہے تو پھر اس کی اطاعت کرنی ہاں ظاہر ہے وہ خاتون جو دوڑ سکتی ہے وہی دوڑے اسی طرح حدیث کے الفاظ ہے تم میں سے جو جنت کی طلبگار ہے تم میں سے جو جنت کی طلبگار ہے اسے چاہیے کہ اللہ کو رازی کرے یعنی جنت نہیں مل سکتی اللہ کی رضا کے بغیر اسے چاہیے کہ اللہ کو رازی کرے اور اللہ کو رازی کر نہیں سکتے جب تک شہر رازی نہ ہو وہی جو والد کے حوالے سے تھا رضا اللہ فی رضا الوالد سخت اللہ فی سخت الوالد کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضکی اللہ کی ناراضکی ہے تو یہاں شہر کا بھی معاملہ وہ ہے شہر راضی تو رب راضی شہر ناراض تو رب ناراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئی کہ اس کا شہر اس سے راضی ہے وہ جنت میں داخل ہوگی ایک اور حدیث کے الفاظ سن لیجئے میں جب شہروں کے فرائض سنا رہی ہوتی ہوں تو خواتین کے چیرے ایسے ہشاش بشاش ہوتے اور مسکراخٹیں اور خوش ہو رہی ہوتی ہیں اور تو جب یہ احکامات پتہ چل رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کچھ بوجھ سی جاتی ہیں کچھ پریشان سی ہو جاتی ہیں نگائین ہی اوپر اٹھتیں قرآن سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جب اپنے شہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلتی ہے تو جس جس چیز پر اس کا گزر ہوتا ہے وہ سب چیزیں اس پر لانت کرتی ہیں جب تک وہ اپنے گھر پلٹ نہیں آتی شہر کی اطاعت اور شہر کی اجازت کتنی اہم ہے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان بلیک ان وائٹ کے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز میں شہر کی اجازت ہے بچے گسکول سے لینے جانا ہے گروسیز لینے جانا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ شہر وڈ پرمیٹ لیکن جہاں پہ میں ہلکا سا ون پرسن بھی خطر ہونا پتہ نہیں وہ اجازت دیں گے بھی وہ پوچھ لینا ہے پھر حدیث کے الفاظ ہے کہ جب ایک بیوی اپنے شہر کی اطاعت میں لگی ہوتی ہے یہ بالکل اس سے اپوزیٹ کنڈیشن ہے گوہر سے سنیے گا ایک بیوی جب اپنے شہر کی اطاعت میں لگی ہوتی ہے تو اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہواوں کے پرندے جنگل کے درندے سمندر کی مچھلیاں اور آسمان پر فرشتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بہترین عورتیں میری امت کی بہترین عورتیں جو اپنے شہروں کی اطاعت کرتی ہیں سوائے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں یہ تو ہمیں پتا ہے نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے یعنی وہ شوہر ان کو قرآن و حدیث کے احقامات کے خلاف جہاں تک کوئی بات نہیں بتاتا وہ تب تک اس کی اطاعت کرتی ہیں آپ نے فرمایا ایسی عورت ایسی عورت ایک دن اور ایک رات میں ہزار شہیدوں کا عجر سمیٹے گی ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے اس کا سر دبا رہی ہے اس کے کپڑے دھو رہی ہے اس کی استری کر رہی ہے اس کا کھانا پکا رہی ہے وہ جو بسہ اوقات اور دیکھیں میں تمہاری جوتی صاف کروں گی میں فلانے لمز کی پڑیوی میں فلانی ڈاکٹر میں فلانے گھر کی آئیوی میں تمہارے جوتے پالش کروں گی حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتی ہے یہ قربِ الٰہی کا نسکہ ہے اور پھر ایک شوہر ایک عورت ایک بیوی جب اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے بنتی ہے بناو سنگھائر کرتی ہے تو وہ دو سو سال کی عبادت کا عجر لکھ دی جاتی آج تو معاشرے کی دلہنے بن کے نکلتی ہیں اور گھر میں ماسیوں کی طرح پھٹے پڑھانے کپڑے پہن کے پھرتی رہتی ہیں دو رنگیں کپڑے بال بکھرے ہوئے شوہر کے لیے جب سجتی ہے تو وہ دو سو سال کی عبادت کا عجر لکھ دی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے معذور اور اپنے مہتاج شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہے وہ مالی طور پر جسمانی طور پر روحانی طور پر کسی طرح وہ مہتاج ہے بچارہ معاشی کرائسس کا شکار ہے جسمانی کلیمٹی کا شکار ہے جو اپنے معذور اور مہتاج شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہے جو بس اوقات اور عورتیں کہتی ہیں پتہ نہیں نکھٹو کہاں سے میرے پلے پڑ گیا یہ نقمہ پتہ نہیں اببہ نے کہاں سے میرے پلے باندیا مجھے اپنے معذور اور معتاج شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہے اور اسے تانے تشنے اور اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتی ہے وہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی بہت سی حدیث ہیں بس صرف ایک حدیث کے ساتھ اب اس بات کو قانتات کا تصور سمجھاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر بھی نہیں اٹھتی تین لوگوں کی نماز ان کے سر سے اوپر بھی نہیں اٹھتی نمبر وان وہ شخص جو شراب کے نشے میں ہے جب تک اسے خوش نہ آ جائے آقا سے بھاگا ہوا غلام جب تک وہ پلٹ نہ آئے اور تیسرا وہ بیوی جس سے اس کا شوہر کسی حق بات پر ناراض ہے جب تک وہ راضی نہ ہو جائے یعنی شوہر کوئی صحیح بات کہہ رہا تھا قرآن و حدیث کے پیمانے کے مطابق درست بات کہہ رہا تھا لیکن وہ مان نہیں رہتی اور شوہر ناراض ہو گیا اس کی نماز سر سے اوپر نہیں اٹھے گی اگلی صفت کیا ہے حافظات للغائب بما حفظ اللہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ تمام چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جن کی حفاظت کا حکم اللہ سبحانہ تعالی نے دیا ہے حافظات حفاظت کرنے والیاں شوہر کی جان مال عزت آبرو رازوں کی اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا کون جائے گا ڈرامیں فلمیں نہیں دیکھنا چاہتا وہ اولادوں کو نہیں دکھانا چاہتا تو وہ حافظات ہے جو اس کی باتوں اس کی پالسی کو منٹین کرے گی اس کی غیر موجودگی میں اور اس کی رازوں کی حفاظت کرے گی اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیوی جو اپنے شوہر کے عیب بیان کرتی ہے چاہے وہ اپنے کالج کے وہ سٹاف روم میں بیٹھ کے اپنی ٹیچروں کے ساتھ کرتی ہے یا وہ اپنی ماں و بہنوں سہیلیوں کے ساتھ کرتی ہے بس اوقات وہ کتھارسز اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کیلئے کیا جاتا ہے لیکن عدیس میں آتا ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کے عیب بیان کرتی ہے وہ جہنم کی آگ کو اپنے لئے تیز کرنے کا بندوبست کرتی یہ حافظات نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے عیب بیان کر رہی ہے اور اس کے پردے نہیں ڈال رہی ہے اور پھر حافظات حفاظت کرنے والیاں شوہر کی کس چیز کی حفاظت کرتی ہیں آپ سے سوال کروں گی مجھے بتائیں کہ ایک مرد کے لئے اس کی سب سے محبوب اور اس کی سب سے پیاری متائے خیات کیا ہے ہاں وہ اس کے بوڑے موسن کمزور بزرگ والدین جنہوں نے آج اس کو وہاں تک پہنچایا جو وہ تھے جو وہ ہے بوڑے والدین کی بے حفاظت کرتی ہیں وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی بوڑی ماں اور اس کے بوڑے والد کی حفاظت کرتی ہیں وہ نکلتا کس کے لئے ہے وہ روٹی روزی کمانے اس بیوی اور اس کے بچوں کے ضرورتیں اور ان کی فیسیں اور ان کے بلوں کو پورا کرنے کے لئے تو نکلتا ہے تو وہ جو ان کی حاجت کے لئے اور ان کی ضرورتوں کے لئے اور ان کے فینڈ اور فیچ کرنے کے لئے نکلتا ہے اپنی غیر موجودگی میں جو وہ اپنے بوڑے والدین اس کے پاس محبوب محسن چھوڑ کے جاتا ہے وہ ان کی بھی حفاظت کرتی ہیں آج تو بٹوارہ کر دیا نا میرے کچھ علماء نے بھی کہہ دیا ان سے کہہ دو ان کے ماباپ ان کے لیے میرے ماباپ میرے لیے وہ کیسے سوالحہ ہوگی وہ کیسے سوالحہ ہوگی کہ ہمارے دین میں آیادت کا اتنا عجر کے مومن مومن کی آیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے بخشش کی رحمت کی دعائیں کرتے وہ کیسے دیکھ اور سوالحہ بیوی ہوگی کہ ساتھ والے کمرے میں اس کی بیمار ساس جو ہے وہ بخار میں تڑپ رہی ہے اور وہ اس کی خدمت اور عیادت نہیں کر رہی وہ کیسے کانتہ ہوگی کبھی کوئی بیٹا بھی چاہتے کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے والدین کی خدمت نہ کرے وہ کیسے فرما وردار ہوگی شوہر کی اور وہ کیسے حافظات ہوگی کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی ان بوڑے موسنوں کی حفاظت نہیں کرتی اللہ ہم اس سمجھنے اور اللہ ان جنت کے دروازوں اور ان جنت کے قدموں کو حاصل کرنے اور اپنے آپ کو رحمتوں سے نواز سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ نے مردوں کے فرائض بتا دیئے اللہ نے عورتوں کی صفات اور فرائض بتا دیئے اور پھر گھر تو گھر ہے نا گھر کے اندر اونچ نیش تو ہوگی خفقی ناراض کی تو ہوگی تو جب خفقی اور ناراض کی ہوگی تو پھر لائے عمل کیا ہوگا وہ سکھایا جا رہے اللہ فرما رہے ہیں مردوں کو وَلَّا تِي تَخَفُونَ نَشُّزَ خُنَّ کہ تمہاری وہ عورتیں جن سے تم نشوز کا خوف رکھتے ہو اب یہاں پر نشوز سے ڈیل کرنے کیلئے شوہر کو ایک تین نکاتی ایجنڈا بتایا جائے گا لیکن اس ایجنڈے کو سمجھنے سے پہلے نشوز کا مطلب صحیح شرح صدر ہوگا تو پھر ہم اس کانسپ کو صحیح طریقے سے کمپریہنڈ کر سکیں گے نشوز کہتے ہیں بیوی کے نشوز سے مراد وہ حالت ہے کہ شوہر جب بیوی کو کوئی حق بات بتا رہا ہے کوئی صحیح بات بتا رہا ہے وہ فتنہ کر رہی ہے فساد کر رہی ہے کوئی غلط کام کر رہی ہے کوئی انتشار بگاڑ کر رہی ہے شوہر اس کو سمجھا رہا ہے لیکن وہ مان کے نہیں دے رہے پوری زد اور ڈٹائی اور تقبر سے اس کی نافرمانی شوہر کی کریئر اپنے فتنے اور بگاڑ کے اوپر جمی ہوئی ہے تو اس حالت کو کہتے ہیں نشوز نشوز کی حالت میں شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ تم تمہاری بیوی غلط کام کر رہی ہے تم اس کو صحیح بات سمجھا رہے ہو لیکن وہ زد اور ڈھکائی اور آپسنسی اور سٹبنیس پر جمی ہوئی ہے تو پہلے کیا کرو تم قوام ہو تم اس کے اوپر اس کو گالی گلوچ کرو اس کو تانا تشنا شکوہ شکایت کرو یا اپنی قوامیت کا دھونس اس پر جمع ہو نہیں سب سے پہلے ہاں تم قوام ہو تمہارے آساب زیادہ مضبوط ہیں اب تمہارے آساب کا ٹیسٹ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ نشوز کی حالت میں پہلے کیا کرو فعزو خنہ ان کو واز کرو محبت سے خیرخواہی سے حکمت سے لاد سے پیار سے لوجکلی ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرو میں آپ کو بتاؤں جس کے اندر کچھ ہوش اور ہوش کے ناخون سمجھدار ہے وہ تو اسی سے بات سمجھ جائے گی پیار محبت اور حکمت سے سمجھائیوی بات کو سمجھ جائے گی لیکن اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر دوسرا علاہ عمل کیا وحجرہن نفل مزواجی پھر ان کی بستنوں سے ان کی خواب گاہوں سے الگ ہو جا مردہ ثابت اور پر مضبوط ہیں وہ خفقی اور ناراضگی اور کچھ دیر کی علیدگی کو زیادہ برداشت کر لیتے ہیں عورتیں جو ہیں اموشنلی لیبائل اور تیمپرمنٹل اور زیادہ پانک کر جاتی ہیں ان کے لئے خفقی اور ناراضگی برداشت کرنا زیادہ مشکل ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پھر کچھ دیر ان کو وائیڈ کرو اور ان سے الگ ہو جاؤ یہ ان کو ایک سائیکلوجکلی ان کو جھنجوڑا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں جو باقی پچاس فیصد ہے نا اس میں سے جب شوہر کی خفقی اور ناراضگی اتنی انٹینس اور سویر ہوگی ہے نا کہ وہ باقی سیریس ہوگیا اور الگ ہوگیا اور کٹ آف ہوگیا لیکن یہ جو خواب گاہوں میں علیدگی ہے یہ گھر کے اندر ہے یہ میہ بیوی سے باہر نہیں جا رہی ہے یہ پردہ اندر ہی رہ رہا ہے کیونکہ وہ لباس ہیں لیکن جب شوہر کی اتنی خفقی اور ناراضگی ہی ریلی سیریسلی ناراض ہے تو باقی کی بیس تیس فیصد تو اس طریقے سے اور حربے سے مان جائیں گی لیکن اگر وہ اتنی زدی اور ڈھیٹ ہے کہ وہ مان کے نہیں دے رہی تو لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ فائنل جو طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ مان کے نہیں دے رہی تو پھر کیا کرو وہ کسی طریقے سے مان کے نہیں دے رہی تو پھر فائنل حربہ کار جو ہے وہ یہ سکھایا جا رہا ہے وَضْرِبُوْهُنَّا کہ پھر ان کو مارو لین جی یہ وہ چیز جو پھر مسلمان عورتوں کو بہت زیادہ اپسیٹ بھی کرتی ہے اور بہت زیادہ مسیوس بھی کیا جا رہا ہے کہ لو جی نو تو مسلمانوں نے تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کو مارنے کی اور ہٹ کرنے کی اور ان کو زیت دینے کی اور ظلم کرنے کی اجازت ہی دے دی ہے یہ ہے کیا کس سیچویشن میں اور کس طرح ہے جو خدیث نے سکھایا ہے سیچویشن اور سینیریو کیا ہے وہ عورت غلط کام کر رہی ہے نافرمانی کر رہی ہے سرکشی پر جمعی ہوئی ہے اور کوئی فتنہ فساد انتشار بگاڑ کر کے اپسٹینٹلی وہ کام کر رہی ہے وہ سمجھا رہے لاد سے پیار سے خفگی کے اظہار سے اور اس وقت اگر وہ بے وقوف ہو کے احمقوں کے جمعی اور ڈٹی رہی تو اس فتنے اور غلط روئیے کی وجہ سے شاید اپنا گھر توڑ بیٹھے گی وہ شاید طلاق تک پہنچ جائے گا گھر سے چھت محروم ہو جائے گی بچے جو ہیں وہ ننے ننے گھر اور باپ کی شفقت سے محروم ہو جائے گی یہ ہوش کے ناخونی لے رہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جنجوڑنے کے لیے مرد کو کہہ دیا کہ وَدْ رِبُوْ خُنَّ اور کیسے مارو وہ حدیث نے سکھا دیا کہ جب ان کو مارنا ہے تو کیسی مار مارنا شریعت کہتی ہے حدیث بتاتی ہے کہ ان کو ان کے چیرے پر نہ مارنا ایسے نہ مارنا کہ ان کے اس پر کوئی تکلیف یا نقص آ جائے ایسے نہ مارنا کہ ان کے جسم پر داغ لگ جائے میں تو کہتی ہوں اس مرد کے حساب کو گویا اللہ نے ٹیسٹ کر لیا تجھے بنایا کہنا میں نے قوام کے تیرے حساب مضبوط ہیں تو بس ٹھیک ہے یہ سرکشی کر رہی ہے خفگی ناراضگی مار پیٹ نہیں ہوگی پہلے تو اس کو واز کر پھر اس کے ساتھ علیدہ ہو جا نہیں ماری تو پھر تو لاس بٹ نوٹ دی لیسٹ اس کو زرب لگا اور یہ زرب بھی کیا ہے ایک ہلکی سے لگتا ہے جیسے پیار کی ایک چپت ہے جو اس کو لگائی گئی ہے یہ تو صرف یہ کوئی عذیت رانی اور ٹرچر اور پرسیکیوشن نہیں ہے یہ تو ایک ہلکا سا ہاتھ اٹھایا گیا ہے تاکہ وہ اگر خلقی سی زی شعور ہے تو اس کو یہ سمجھ آ جائے اس کو یہ غیرت اور خیاء آ جائے کہ اب تو میرے شوہر کا ہاتھ بھی اٹھ گئے یہ تو اس کو ایک آسابی طور پر جھنجوڑا گیا ہے یہ تو سائیکلوجیکل جولٹنگ ہے جو اس کو دی گئی ہے کہ شرم کر لے خیاء کر لے گھر بچا لے پلٹا اب تو تیرے شوہر کا ہاتھ بھی اٹھ گیا اور پھر اللہ نے بتا دیا اس حالت میں اگر وہ تمہاری متی ہو جائے تو پھر خام خام ان پر دسترازی کے لیے بہانے مطلب وہ مان گئی ہے تو بس یہ نہیں کہ بکہ پیچھلا جو مہینے کا غصہ تھا وہ بھی سارا نکال رہے ہو پھر خام خام ان پر دسترازی کے بہانے نہ تلاش کرو یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بہلتر ہے اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہے تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے یعنی اگر یہ جو سارے لائے عمل ہیں یہ ورک آؤٹ نہیں کرتے اور جھگڑا بڑھتا چلا جا رہے تو اللہ گھر توڑنا نہیں چاہتا تلاق تو اللہ کے انتہائی نہ پسند دیتا ہے تو پھر اس میں کیا کرو کہ ایک مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر لو اور دونوں اگر اصلاح کرنا چاہیں گے دونوں سے مراد یا وہ حکم ہے اور یا میاں بیوی ہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی کوئی صورت نکال دے گا اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے اصل میں میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہے اور وہ طول پکڑ رہے اور وہ سیٹل نہیں ہو رہا اور آپ کو بتے کہ جھگڑا ہمیشہ وہی طول پکڑتا ہے کیونکہ دونوں پارٹیز اور فریقین یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ میں حق پاروں اب اس حالت میں اگر ایک تھرڈ پارٹی انٹرونشن ہو جائے اور ایک سالس آ جائے تو وہ دونوں پارٹیز کی جب سٹوری سنتی ہیں تو پھر ایک جسے کہہ دے ہیں نیوٹرل پلیٹ فارم پر سب کچھ سننے والے کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اگر سالسی کردار خلوص سے کرے تو سلح کا کوئی طریقہ نکل آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا لاحی عمل سکھا دیا آیت نمبر پینتیس تک اگر ہم نے دیکھا تو یہ وہ احکامات تھے جو اسلامی معاشرے کا جو سب سے انر سٹرکچر ہے جو گھر جو بیسک یونٹ جو بنیادی اقائی ہے اس کے احکامات یہ گھر کے اندر کے احکامات کے نکاح سے پہلے کیا ہوگا نکاح کی شرائط کیسی ہے نکاح کے خطبے میں کیا ہے خوشحال زندگی کے کیا طریقے ہیں مرد کے کیا حقوق اور فرائز ہیں بیوی کے کیا حقوق اور فرائز ہیں لڑائی ہوگی خفقی ہوگی تو کیا ہوگا کیسے سالس مقرر ہوں گے پورے کا پورا چارٹر گھر کے اندر کا اب یہاں سے آگے آیت نمبر تھرٹی سکھ سورہ نظام میں گھر کے دروازے سے باہر نکلو گے تو اسلامی معاشرے کے اندر انٹریکشن کیا ہوگا اور وہاں پہ اخلاق اور معاملات کیسے ہوگے سب سے پہلی بات تو اسلامی معاشرے میں جو تم اپنے گھر کی دیلیس سے نکلو یہاں اندر وَا عبداللہ وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْعَ جسمانی مالی روحانی عبادتیں بھی اللہ کی عزام کے ساتھ کسی اور کچھ شریک نہ کرنا اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ حق پھر ایک دفعہ والدین کے ساتھ احسان کرنا اور پھر قرابنداروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ان سب حقوق علیباد پر ہماری کچھ حد تک بات ہو چکی ہے اور یہاں پر وَجَارِ ذِلْقُربَا وَالْجَارِ الجُنُبِ وَالصَّوَحِبِ بِالجَمْبِ وَبِنِ السَّبِی جَارِ کہتے ہیں ہمسائے کو سورہ نسا یہ وہ واقع جگہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمسائیوں کا نام لے کر ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کا پیغام دیا ہمسائے سے مراد کون ہے ہمسائیہ جس کے ساتھ ہمارا وہ معشوتی تعلق والا شخص جس کے ساتھ گویا ہم سائیہ بھی اپنا شیئر کرتے ہیں کوئی درخت ہے اس کا آدھا سائیہ اس کے آنگن میں آدھا میرے آنگن میں اس کی عمارت کا سائیہ میرے گھر پر میری عمارت کا سائیہ اس کے گھر پر تو یہ ہمسائیں ہیں اور یہ وہ ہمارے سوشل ریلیشنز ہیں جو شاید بہت دفعہ ہمارے بہن بھائیوں سے ہمارے قرابتداروں اور ہمارے رحم کے رشتوں سے بھی پریکٹیکلی زیادہ قریب ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ اگدم سے کوئی امرجنسی ہوتی ہے کوئی بیماری ہوتی ہے تو بہن کا گھر تو شاید دو تین میل دور ہوتا ہے سب سے قریب کون ہوتا ہے گاڑی کس کی اس وقت فراہم ہوتی ہے کس کی مدد ہم معاونت مانگتے یہ ہمسائے اور حدیث میں آپ صلی اللہ ہمسائے جو کون ہے وہ پرایا ہے لیکن مسلم ہے اس کے دو حق ہے اس کا حق اسلام ہے اور حق جار ہے اور تیسرا ہمسائے جو اپنا رشتدار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے آپ نے فرمایا اس کے تین حق ہیں حق جار حق اسلام اور حق الرحم تو یہ جیسے رشتہ تعلق بڑھتا جاتا ہے ویسے حقوق اللہ بعد میں حقوق پڑھتے جاتے ہمسائیوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ نے صحابہ اکرام کو ہمسائیوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کی اتنی تاقید کی صحابہ اکرام فرماتے کہ ہمیں تو شک ہونے لگا کہ شاید وہ وراثت میں بھی ہمارے حق دار ہے وراثت میں اللہ نے اولاد کا والدین کا ازواج کا حصہ رکھا ہے تو صحابہ کہتے کہ اتنی تاقید ہمسائیوں کی ہوئی کہ ہمیں لگا شاید وراثت بھی محبت کریں اسے کیا چاہیے اسے چاہیے کہ جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے جب امانت دیا جائے تو اس میں خیانت سے بچے اور اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرے یہ ہمسائے ہیں وہ آپ نے وہ واقعہ دیکھا سنا ہے نا کہ اللہ کے رسول جنازہ ایک عورت کا گیا اس کے بارے میں آپ نے اس کے معاملات کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ بہت عبادت گزار تھی یعنی تو جو گزار ہے نفلی روزے اور پتہ نہیں کیا کیا بڑی عبادت گزار تھی لیکن اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ہمسائے اس کے شر سے محفوظ نہیں تھے اس سے تنگ تھے آپ نے فرمائے جہنمی ہے پھر ایک اور عورت کے بارے میں جب واقع ہوا اور آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ اپنی فرض عبادت کو پورا کرتی تھی لیکن اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ہمسائے اسے بہت خوش تھے اس کے ہمسائے اسے بڑے رازی تھے آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے یہ یہ ہمسائیں ہیں جو جنت اور جخنم کے قصول کا ذریعہ ہے آپ نے حدیث سے آپ کی آپ نے فرمایا آپ میفل میں تھے اور آپ فرما رہے تھے صحابہ نے فرمایا من یا رسول اللہ صلی اللہ آپ کس کے بارے میں کہہ رہے آپ نے فرما اللہ زی لا یا من پورا نہیں ہے وہ شہر اس کو تکلیف دے رہے کبھی اپنی گاڑی اس کی گیٹ کے آگے کھڑی کر دیتا ہے کبھی اپنا کورا اس کی دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے کبھی اپنے بیتے پانی سے ستا دیتا ہے کبھی بچوں کی بولیں جو گیند کرکٹ کے اس کے شیشے توڑ دیتے ہیں تو یہ سب کیا ہے کبھی وہ اتنی اچھی آواز میں ٹی وی اور ڈیک لگاتا ہے کہ اس کے مریض اس کے ہمسائیوں کے رشتہ دار جو سوئے میں ہیں جو بیمار اور بڑھے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں ان کو وہ تنگ کرتا تو اس کا ایمان ہی پورا نہیں ہے ایک اور موقع پر آپ نے قسم کھا کر فرما اور پوچھا گیا کون وہ ہی شخص ہے جس کے شر سے اس کا ہمسائیہ آمن میں نہیں یہ ہمسائے ہیں جو ایمان کا پہمانہ بنتے ہیں جو جنت کے خصول اور جہنم کے قروج کا باملہ بنتے کا سوچ ہے اور آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کہ چالیس گھر تک ہمسائی وہ پورا جو ریڈیس ہے فورٹی ہاؤسز کا وہ گویا ہمسائی گی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں آتا نا کہ آپ نے فرما کہ تم میں سے کوئی اگر سالن والی ہنڈیا بنائے تو اسے چاہیے کہ اس میں پانی ڈال دے سالن کو بڑھا لے اور اپنے ہمسائی میں سے کچھ ہمسائی کو بھیج دے اور اگر ہمسائی توفہ بھیجتا تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ہمسائی کو حقیر نہ سمجھے چاہے وہ بکری کی جلیوی سری کیوں نہ ہو کئی دفعہ ہمسائی کی طرف سے آتے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا بھیج ہے نہیں ہمسائی نے بھیج خلوص سے بھیج توفہ خدیہ اس کو حقیر نہ سمجھو چاہے وہ بکری کی جلیوی سری کیوں نہ ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تشریف فرمائے اور کوئی چیز دروازہ تیرے دروازے سے زیادہ قریب ہے جو جتنا قریب ہوتا اس کا حق اتنا زیادہ ہوتا ہے اور پھر ہمسائیوں کے حقوق کا تو بہترین چارٹر جو ہے نا وہ حدیث ہے جو حضرت حیدہ رضی اللہ ان کی روائے سے آتی ہے آپ نے پورا نیبرز کے حقوق کا چارٹر سمجھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا حمسائیہ جب تجھ سے مدد مانگے تو اس کی مدد کر جب اسے کرز مانگے تو اسے کرد دے جب اسے معاونت کی ضرورت ہو تو اس کی عانت کر جب اسے خوشی ملے تو اس کی خوشی میں شامل ہو یعنی اسے مبارک دے جب اس پر دکھ آئے تو اس کو ڈھارس دے جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کر جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو جا اور دیکھ اس کی عمارت کے مقابلے میں اپنی عمارت نہ انچی کر لینا کہیں اس کی ہوا اور روشنی نہ رک جائے کیسے خوبصورت یہ آج ہمارے ڈیفینس اور کنٹونمنٹ کے بائی لاز میں ہے کہ تم پانچ فٹ چھوڑو گے اور دس فٹ چھوڑو گے اور یہ وہ دواغ آج سے کتنے سو سال پہلے یہ ہمسائیگی کے بائی لاز آپ نے سکھا دی اپنی عمارت اس کی عمارت کے مقابلے میں موچی نہ کرنا کہ اس کی ہوا اور روشنی رکھ جائے اور پھر آپ نے فرمایا اپنے پکتے ہنڈیا کی گوشت کی خوشبو سے اس سے اور اس کے بچوں کو عذیت نہ دینا کبھی ہوتا نہ ہمارے کھانے پکرے ہوتے ہیں اگزاست فینس چکرے ہوتے ہیں اور پلاہ کی خوشبو اور بریانی کی خوشبو اور براونی کی میکیں جا رہی ہوتی ہیں تو اس بچے کو عذیت مت دو اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھ اگر پھل لائے تو یہاں تو اس پھل میں سے اس کو کچھ دے اور اگر نہیں دے سکتا دین بڑا پرائکٹیکل ہے کئی دفعہ اتنی اتنی ہمارے پرس مال نہیں ہوتا کہ ہم ایکسٹر لے محض ہمارے اپنے ایلی خانہ کی لئے پورا ہوتا ہے اور کئی دفعہ پھل اتنا نہیں ہوتا تو اگر پھل آئی یہاں تو اس کے بچے کو دے اور اگر دے نہ سکے تو کم از کم چھلکے باہر نہ کہیں کہیں اس کے بچے کا دل برا نہ ہو جائے تو یہ جو پبلکلی کھایا جا رہا ہوتا ہے غریب بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو سکھایا کرے وہ آئس کریم ہاکر آتا ہے وہ بچے وہیں سے آئس کریم دیتے وہیں پہ غریب ہمارے بچے ہمسائیوں کے پھر رہے ہوتے اور بچے وہیں پہ کھول کے ان کے سامنے چاٹ چاٹ کے کھانا شروع کر دیتے اور ریپر بھی وہیں پھینک دیتے ان کا دل خراب ہوتا ہے کتا پیارہ سا وہ خمسائی کی کا طریقہ اور پھر اللہ نے فرمایا وہ صاحبی بلجم یہ تمہارا پہلو کا ساتھ تھی ہے کتنے حقوق اللہ کے بندوں کے ہمیں مسواقیں تھی راوی نے کہا ایک چھوٹی تھی باریک تھی پتلی تھی اور خوش تھی اور دوسری سیدھی موٹی اور تازی تھی اور ہری تھی تو جو پرائے اجنبی ساتھی مسافر تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر دو مسواقیں دے کر مانگی تو آپ نے جو بہتر یہ تو اجنبی ہے آپ نے فرمایا سنو پہلو کے ساتھی کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور پھر اللہ نے فرمایا ملکت ایمانکم ملکت ایمانکم سے مراد دو چیزیں مفسرین لیتے ہیں ایک تو لونڈی غلام اور دوسرے قبضے کے جو ہیں وہ جانور مویشی جانور وغیرہ لونڈی اور غلاموں کا دور تو آج کل موجود نہیں ہے انشاءاللہ کسی وقت اس پہ بھی بات ہوگی لیکن اس سے مراد آج کے ملازم اور ہمارے ماتحت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انفرماتے ہیں کہ وفات کے وقت جو آخری الفاظ نبی محرمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھے وہ کیا ہے غور سے سنیے گا اور اپنے لونڈی غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا آپ نے فرمایا یہ تمہارے بیچارے غلام ہاں بیچارے ہی تو ہیں یہ تمہارے بیچارے غلام جن کو اللہ نے تمہارا تابع فرمان کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم مالک نے ہیں اور وہ ملازمائے ہیں تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے ہم ایک گھر آنے میں پیدا ہوگئے مالدار باپ کے گھر میں پیدا ہوگئے مالدار شوہر کی عقد نکام میں چلے گئے اور ہم مالک بن گئے اور ملازمہ بن گئی ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے آپ نے بیچارے جو خلیفہ تھے رضی اللہ تعالی نے بڑی پیار اور آرام سے کہا کہ دیکھو جو آلہ اور امدہ لباس ہے نا اس کا حقدار جوان بوڑوں سے زیادہ ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ہے کہ وہ کیسے اپنی لونڈی جو تھی وہ پنکہ جھل رہی اور پنکہ جلتے جلتے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بن امیہ کے گولڈن پیریڈ کے خلیفہ ہے وہ لونڈی پنکہ جلتے جلتے سو گئی اب گرمی نے ستایا پسینہ آیا تو اٹھے تو لونڈی سوئی بھی اس کے ہاتھ میں سے پنکہ لے کے اس کو جھلنے لگے اب جب لگی تو وہ جاگی تو ایک دم سے گھبرا گئی اور پریشان ہوگی کہ خلیفہ تو مسلمین مجھے پنکہ جل رہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑی نرمی سے کہا پہلے تو نے پنکہ جل میں نے جل لیا تو یہ وہ حسن سلوک اور نرمی ہے آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا تو یہ طریقہ ہے کئی دفعہ ہم ساتھ نہیں بٹھا سکتے کیونکہ جگہ نہیں ہوتی یا کوئی کام کاج ہوتا ہے تو اس میں ایک لکمہ ضرور دے دو اور صحابہ میں سے کسی ایک نے نبی صلی اللہ سے سوال کیا کم نعفو عن الخادم کہ ہم اپنے خادم کو کتنی دفعہ اتنا ہی برا ناکارہ ہے تمہارے کام کا نہیں ہے کہ وہ بار بار غلط کام کرتا ہے تو ماف ہی نہیں کر سکتے تو get rid پھر چھوڑ دو اس کو اصل بات ہے کہ ملازمہ کو رکھنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں alternative چیزیں بھی نہیں مل رہی ہوتی اور ہم اس ساری عمر تو نہیں چلتے رہیں گے کبھی تو انہوں نے ٹوٹ سکتے ہیں بچوں سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں لونڈیوں سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کتنے سال نبی کی خدمت میں رہے اور وہ بتاتے ہیں کہ میں دس سال نبی کی خدمت میں رہا ان دس سالوں میں آپ نے نہ مجھے کبھی جھڑکا نہ کبھی ڈانٹا نہ کبھی مارا اور جب میں نے کوئی کام نہیں کیا یعنی جو آپ نے مجھے کہا ہوا تھا وہ میں نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تُو حسن سلوک اور خیر خواہی آپ نے فرمائے کہ جو تم میں سے کوئی اپنے غلام کو ایک غلط بات پر الزام لگا کہ اس کو مارے گا تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کرتے حضرت مکرن بن سوید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہمارا غلام تھا اور ہم چار کہتے ہیں آواز ذرا دور تھی مجھے پوری سمجھ بھی نہیں آئی اور مجھے غصہ ویسے بہت تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی عبداللہ جتنا اختیار تجھے اس پر ہے اس سے زیادہ اختیار اور قدرت اللہ کو تجھ پر ہے اب آواز پہچان لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کامپنے لگے میں نے کوڑا پھینک دی اور میں نے اس کو آزاد کیا آپ صلی اللہ ویسے میں فرمایا کہ عبداللہ اگر تو اسے آزاد نہ کرتا لفحت کا نار لمست کا نار آگ تجھے چلا دیتی کتنی خیر خاہی اور کتنی نرمی ہے جو آپ نے سکھائی ہے اور پھر غلاموں اور ملازموں کے حوالے سے وہ حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ قیامت کے دن غزبناک ہوگا یہ تین کون سے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کے نام پر قسم کھاتا ہے یا وعدہ کرتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے جو آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھاتا ہے اور تیسرا وہ شخص جو کسی مزدور سے اجرت تیہ ہو جانے پر یعنی اس کا معافظہ اس کی لیبر ویجز تیہ ہو جانے پر کام ہو جانے کے باوجود اس کی اجرت ادا نہیں کرتا کیسے غلط باتیں بنا بنا کے تنخواہوں کی کٹوتیاں کر دی جاتی ہیں یہ سب اللہ کو قیامت کے دن غزب ناک کرنے کا ذریعہ بنے گی مزدور کی تو مزدوری اس کا پسون یا سوگ دینے یہ سب سے بڑی کامیابی کی بات یہ کہ اللہ اس کو اس حال میں اٹھائے کہ وہ اللہ کا عبادت گزار اور اپنے مالک کا فرما بردار دونوں پارٹی اس کو طریقہ سکھایا گیا اور یہاں پر ماملکت ایمان حکم سے مراج جو کسی کے قبضے میں جو مویشی اور جانور اپنے دور دیکھا کہ آگ لگی ہے آپ نے پوچھا کہ یہ آگ کیا ہے تو لوگوں نے بتائے کہ یہاں پہ چیونٹیوں کی ایک بستی تھی اور ہم نے محض اس لئے آگ لگا دی کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ ہمیں نقصان اور تکلیف دیں گی اب بہت غصے میں آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کے مالک اور خالق کو ہے آج کیسے آگ لگا دی جاتی ہے جلائی دیا جاتا ہے آج چولے پھٹتے ہیں اور بہو جو ہے وہ علاق ہو جاتی ہمیں خوف ہی نہیں آتا آج کل پھر آپ صلی اللہ علیہ بھی خبرگیری کے لیے اونٹ کے پاس تشریف لے جاتے تھے راوی کہتے ہیں اونٹ کی تو آنکھ بھی بہہ رہی تھی آپ نے دیکھا تو وہ بھوک پیاسا دھوپ میں باندھا واتا آپ نے مالک کو بلائے اور خفقی کا اظہار کی اور فرمائے کہ دیکھ جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا اسے چاہ کہ اس کو کیا ہے تو ایک صحابی اٹھے اور نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے گھونسلے میں اس کا بچہ دیکھا تو مجھے پیارہ لگا تو میں نے نکال لیا راوی کہتے کہ پتنے خفا ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تو دیکھ نہیں رہا ہے اس کی ماں کتنی بے چین نے چاہ اس کا بچہ واپس رکھ گیا یہ تعلیمات ہیں اس کے باوجود آج اغوا برائے تاوان کے لئے بچوں کو ماں کے ہاتھ سے چھین لیا جاتا ہے پیسے دست تس لاک کروڑ کروڑ مانگا جاتا ہے اور نہ دینے پر بچے کی لاش دروازے پہ پھینک دیتے یہ تعلیمات ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ردر ظلم اور زیادتی کی اندھیر نگری ہے پھر آپ نے وہ باقیہ سنایا ہے ایک خاتون کا جس نے بلی کو قید کر لیا تھا اور بلی کو قید ایسے کیا تھا کہ اس کو کھانا بھی نہیں دیا تھا میں تھا اور اس نے کوئے میں دیکھا اور جب پانی پی کے وہ پاری گوا تو اس نے کتہ ہامتا دیکھا جس کی زبان پیاز سے لٹک رہی تھی تو اس نے نمروں پر بھی رحم سکھاتے یہ وہ حقوق ہے اللہ کے بندوں اور اللہ کے مخلوق کے یاد رکھ لیجئے پلے سے بان دیجئے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حقوق تو شاید معاف کر دے گا اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقوق لباد نے بھی حساسیت عطا فرما اللہ حقوق اللہ کو پورے خشو خضو کے ساتھ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا لاتوزے قلوبنا باد اس خدیتنا وخبلنا ملد انکا انتو الوخاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد ان لا الہ انتا نستخبر و نتوب علیک سبحان رب رب العز ام مین آمین سم آمین